اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اس وقت آج ہم بات کریں گے رام مندر کے حوالے سے رام مندر کے ساتھ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آج اس کی اناؤگریشن کی ہے انڈیا میں اور بہت سارے لوگوں کے میسج آ رہے تھے کہ بابری مسجد کے لیے وقار زکا تم نہیں بول رہے بابری مسجد کے لیے نہیں بول رہے کیا ہو گیا ہے تمہیں میں نے کہا ایک منٹ رکھو ذرا ہسٹری آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے تو ہم یہاں پر جلدی سے آتے ہیں ہم ٹریڈنگ پہ بھی بات کریں گے ابھی ہم بٹکوئن پہ بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ حدیث کا ریفرنس دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آنا ہے اور پڑھیں لکھا وائے اور یہ حدیث مبارک ہے اس وقت کی جب یہ کہا گیا تھا کہ جب مسلمانوں کی حکومت نون مسلم علاقوں میں پھیل رہی تھی تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیرلی کہا کہ اگر کسی بھی نون مسلم سٹیزن کو ہرٹ کیا گیا تو سمجھیں آپ نبی کو ہرٹ کر رہے ہیں یعنی اگر تم نے کسی ہندو کو پاکستان میں فورس کنورجن کی میریج کی کسی ہندو کو مارنے کی کوشش کی کسی عیسائی کو مارنے کی کوشش کی کسی بھی نون مسلم کے اوپر تم نے کچھ بھی کیا تو تم سمجھو اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر رہے ہو تم نبی کو ڈائریک مار رہے ہو نبی کو ہٹ کر رہے ہو یہ ڈائریک ریفرنس ہے حدیث کا اس کو اگر نہیں آپ کو پڑھنا آتا تو جا کے پڑھیں یہ حدیث کا ریفرنس ہے سکرین شوٹ لے لو ریفرنس کے بغیر اپنے مفتی مولانا جمعے کے خدبے میں بیٹھے ہوئے نالائک قسم کے مولانا کی بات مت کرنا جس کو اگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میری میں کو یہاں پر خدبہ دوں گا تو لوگ اچھل جائیں گے تو ہمیں منع کیا گیا ہے پھر آئیں آپ سورہ حج میں قرآن 22-40 میں لکھا ہوا ہے کلیر لکھا ہوا ہے کہ نون مسلم کی جگہیں چاہے چرچ ہو چاہے کوئی ان کا مندر ہو آپ توڑ نہیں سکتے قرآن پاک میں جب لکھ دیا تو بیٹا یہ تم مغلعظم بابر کے دور کی ایک بات کو اٹھا کے ایک اصبقستان کے شیر کی بات سن کر ایک اصبقستان کے جو ہے بدماش کی بات سن کر ایک اصبقستان کے ایک انسان کی بات سن کر کہ جی بابر کے زمانے میں مندر کو گرایا گیا لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ بابر کی وجہ سے گرایا نہیں لیکن اس زمانے میں tradition تھا کہ آپ جائیں آپ مندروں کو گرا دیں آپ ان کی جگہوں کو دردر کر دیں اب اس بات کو سمجھو مکہ میں جب بطوں کو توڑا گیا تو اس لیے کہ وہ جگہ مسلمانوں کی ہی تھی شروع سے تو اوپر والا جس کی جو جگہ ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے واپس اسی کے پاس جائے گی یہ نہیں ہوتا جی کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ جا کے کوئی مندر توڑ دیں آپ جا کے کوئی چرچ توڑ دیں کسی ہندو کو لٹکا دیں کسی عیسائی کو لٹکا دیں جو یہ کرتا ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ اللہ کا آرڈر نہیں مان رہا اللہ نے ہمیں آرڈر کہا کہ ہم کسی کے مندر کسی کے چرچ کو نہیں توڑ سکتے ہم نہیں توڑ سکتے جس زمانے کے آپ بات کریں مغل ایمپائر کی بابر کی اس زمانے میں یہ عزبکستان سے لوگ آتے تھے اور یہ ہندو پاکستانی مسلمان نہیں تھا بابر سمجھائی عزبکستان کا تھا سنی مسلمان تھا وہ جب وہاں سے یہاں آیا ہے میرے بھائی تو یہاں آنے کے بعد وہ لوگوں کے منٹیاں کاٹ کے وہ سکل کا پورا ٹاور بناتا تھا جو چنگیز خان بناتا تھا کیا یہ اسلام کے اندر ہوتا ہے وہ بھائی یہ پولٹیکل چیزیں تھیں پولٹیکل چیزیں میں ان کی عباری ہے انہوں نے وہ بنا دیا اب جب رام مندر بن گیا ہے تو رام مندر آئیودہ میں بنیا ہے تو اب وہاں پر ایکنومک ایکٹیوٹیز کتنی ہوں گی ٹھیک ہے یہ مودی کی بہت بڑی جیت ہے اور اس سے مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے کہ جب تک بیٹا پیسے نہیں کماؤگے پیسے کمانے کی طرف نہیں آوگے تمہارے ٹوئٹ کرنے سے تمہاری الٹی بھلٹی رٹے لگائی بھی نمازے پڑھنے سے تمہارا کچھ نہیں ہونے والا تو اس کے خلاف نہیں بولا کرو یہ جگہ ان کی تھی ان کی جگہ کے اوپر بابر نے گڑھ بڑھ کی تھی بس بہرحال اس پہ نہیں بات ہونی چاہیے اگر یہاں تک آنا ہے یہاں تک اگر آنے کی بات کرتے ہو تو میرے بھائی پہلے پیسے بنانے کی بات کرو پیسے بنانے کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بٹ گیٹ ہے ماشاءاللہ سے اور بٹ گیٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہم نے کل ٹریڈز کچھ کھلے ہم نے جو کل ٹریڈ لی تھی وہ ہم نے بند نہیں کی تھی تو آج بٹ کوئن جو ہے اس کا حساب قداب والا تھا کسی کے مذہب کے بارے میں کسی کو مارنے پیٹنے کے بارے میں مت سوچا کرو اسلام کے نام پر مارنے اللہ نے نہیں علاو کیا پولٹیکل یا کوئی اور بات کر رہے تو ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو کسی کی بھی عبادت گاہ کے اوپر ذرا سا بھی کچھ حرکت کرنا گھٹی حرکت ہے کسی کو بھی مذہب کے نام پر مارنا گھٹی حرکت ہے آئے جی آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں لائک کرتے جائیں گے لائک کے ساتھ تبتہ کرتے جائیں گے اور اب ہم آ رہے ہیں یہاں اور یہاں سے اب ہم آتے ہیں ایک منٹ بھئیہ بھی تین چا ٹریڈ اچھا میں ٹریڈز کوئن جو ہے پورا دن ہی آ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ کوئن ہوتے ہیں جو میں بولتا ہوں کہ ابھی میں نے دیا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں اپنا انیلیسز بھی کریں یہ جو ابھی پوچھ رہا تھا نا کامران کیا کرنا ہے چاروں پر لاؤں کھولنا ہے پینک مت کیا کرو دندہ تھوڑا سا بھی نہیں آتا تھوڑا سا بھی نہیں آتا کنفرمیشن کر رہا تھا میں کنفرمیشن کیا مطلب ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ میں تجھے آکے کنفرم کر کے بتاؤں گا کہ بھائی بات سن یہ ٹریڈ کھول لے اور بند کر لے تھوڑا بہت تو کام آنا چاہیے تھوڑا بہت تو آنا چاہیے پیسے لگا کے زائے کر رہے ہو سارے اس طرح تو پھر ساری عمر کے لیے زائے ہی کرتے رہے گا بھائی تو تو ہمارا ہے نظر اس وقت بی ای ای کوئن پہ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ بیٹ کوئن اتنی گری طرح سے جو گر رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے 48,000 کا لیول تو ہم نے دیا تھا لیکن جو یہاں ریزن ایک نظر آتا ہے وہ میں آپ سے شیر ضرور کرنا چاہوں گا اور اس کی شیرنگ اسکیرنگ میں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ معاملات چل کر رہے ہیں آئے بھائی درہ دیکھتے ہیں ایک تو سب سے پہلے ہم یہاں آتے ہیں یہ ہے سب سے ایمپورٹنٹ چارٹ ٹھیک ہے یہ اس کو سمجھا بیٹ کوئن کے گرنے کے اگر کوئی پوچھے ایک تو وہ سیلدہ نیوز کا ایونٹ تھا لیکن FTX کی بینک کرپسی جو ہے نا اس نے فائل کی ہے تو اس نے اس کے پاس تھے گری سکیل کے بیٹ کوئن 22 ملین شیئر اس کے بیچے ہیں اب یہ جو 22 ملین ہے تھوڑی میٹس کر لو اس کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں جو تھوڑی فیس فیس کٹتی ہے تو انہوں نے FTX نے جو بیچے ہیں انیس ہزار چھے سو پینسٹ یعنی نائنٹین تھاؤزن سکس سکس فائف بیٹ کوئن بیچے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بہت ہی ایمپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ابھی بیچے ہیں یہ گری سکیل نے نہیں بیچے یہ FTX کی وجہ سے گئے ہیں اور اس پورے پروسس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کیوں گر رہے ہیں یہ بیٹ کوئن وہ ٹریڈ ایتھریم اور بی این بی کی تو لانگ بنتا ہے بڑا زبردست والا کیا وکار زکا نے اپنے بیٹ کوئن وہ بیچے ہیں جو 44 تلے ہیں نہیں ہم نے کیوں بیچے ہیں یہ وہ چارٹ ہوتے ہیں جن کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ETF جتنے بھی آئے ہیں نا یہ بے یار ایک تو پکچر ایرم میری بہن تم پکچریں اتنی غلط نکال کے دیتی ہو پھر گرافکس کے اندر کہتی ہو میری بہن تم دیکھو نا اب یہ آنی رہا پورا مجھے دیا کرو سیدھا 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 ڈالا کروں میں نیکس ٹائم ایرم یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو آپ نے یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ETF ہیں سارے جن کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کے ٹکرز ہیں اب کتنے انہوں نے خریدے ہیں کتنے انہوں نے دیکھے ہیں اس کے ساتھ اگر میں ایک اور بات کرلوں کہ calculation کے لحاظ سے FTX کا سمجھ گئے نا کہ وہ اتنے بٹکوین انہوں نے بیچے ہیں اب آؤ ایک اور یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک اور چارٹ ٹھیک ہے جو نئے ETF میں بٹکوین خریدے گئے ہیں سارے ملا کر وہ بنتے ہیں 94,079 ٹھیک ہے GBTC نے کتنے بٹکوین سیل کی ہیں تاکہ بٹکوین انہوں نے نکال دے 82,152 ٹھیک ہے 11,000 ہمارے پاس بچے 11,927 ٹھیک ہے 647 ملین کا انفلو ہے تو بٹکوین ہے سارے ETF سے صحیح ہے تو یہ وہ calculation ہے جو آپ کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ بٹکوین کا اگر ETF اپروو ہوا ہے تو بھائی اس کو تو اوپر جانا چاہیے تھا پہلی چیز تو سیلدہ نیوز کا ایونٹ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے بعد جو اب گرنا شروع ہو رہا ہے یہ زیادہ اس لئے گر رہا ہے کہ اگر bankruptcy فائل نہیں ہوتی تو پھر یہ نہیں ہوتا اچھا جی اب ہم آتے ہیں یہاں اور ہم نے اس کے بعد جو ہے بٹ گیٹ کے اوپر ہم نے ایک اور بات کیا کرنی تھی ساتھ آج سن پی پائف انڈرڈ تھوڑا بہت تو کام سیکھ لینا چاہیے بھائی جو یئرلی گروپ ہے وہ میرے آج ٹیم نے ریڈی کیا ہے جب یہ ٹرانسویشن ختم ہوگی اس کے دو گھنٹے کے بعد جو تری ففٹی ڈالر والا گروپ ہے نا وہ فائف انڈرڈ کا ہونے والا ہے اور جو پندرہ سو والا گروپ ہے یہ فیز بڑھ جائے گی اس کی تین ہزار پاکستانیوں کے لئے اگر آپ نے ابھی تک کلک نہیں کیا تو جوائن پر کلک کر لیں یہاں پر کورس آج سے میرے خیال سے اپلوڈنگ لگ گئی ہوگی بھی آج سے کورس جانے آ جائے گا آہستہ آہستہ آہ گا ایک ایک ویڈیو کر کے آئے گا لیکن ہوگا کیا کہ جوائن پر کلک کر لیں کیونکہ اس یوٹیوب کے سیشن پر چلال لائیو آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پر سب سے اہم چیز کیا ہے یہاں پر اس کی فیز فورٹین ڈالر پر منت کے وجہ ہو جائے گی ففٹی ڈالر پر منت کے وجہ ہو جائے گی ففٹی تو نارمل فیز ہے ہر جگہ کی تو یہ بھی بڑھ جائے گی تو یہ بھی ایک آدھ دن آئے ہیں چار پاند گھنٹے کر لیں بھی آج سے جی میں نے ابھی نہیں کھولا اتھیری کا ٹریٹ کیونکہ اب تو بند کر دینے کا ٹائم آ گیا ہے اگر آپ نے پہلے کھول لیا تھا گروپ میں جب بتایا ہے جہاں چیٹ میں بولا تھا بند کرنے کا ٹائم یہاں آیا اب دیکھو ہم ایک چیز کرنے جا رہا ہے اب فرز کرو لاؤس ہو رہا ہے فرز کرو ٹھیک ہے فرز کرو لاؤس چل رہا ہے ہمارا کیا کیا تم نکل یہاں آیا ہمیں ہم نے بیٹ کوئن دیئے تھے اس میں ابھی ہمارا لاؤس چل رہا ہوگا کیونکہ بیٹ کوئن گر گیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا پین سیل پر آیا میں ٹھیک ہے کتنے لیے دیکھا ہم نے بٹ کوئن جار ون پوائنٹ ون پوائنٹ فائیو بٹ کوئن تھے ٹھیک ہے تو اراؤنڈ ہمارا اتنا لوس ہو رہا ہے ہم نے کوئی دیکھے میں لوس میں بیچ کے بھی ریکووری کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہوئے ہوں ون پوائنٹ فائیو بیچے میں نے لوس میں یہ لوس میں آگے میرے پاس پیسے یعنی میرے پاس چار پانچ دار ڈالر شورٹ ہو گیا میں جلدی سے یہاں آیا کہ جلدی ریکووری بھی کرنی چاہیے جلدی ریکووری کرنے کے چکر میں میں آیا یہاں مارکٹ کر رہی یہ کریش اور اس سے ہمارا اور بھی لوس ہو سکتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا سا دھمال کرتے ہیں دھمال کرنے کے لیے ہم یہاں آئے یہاں کرنے کے بعد یہاں آئے کہاں ہیں پیسے میرے کہاں ہیں پیسے میرے ارے کہاں ہیں پیسے میرے پیسے نہیں آئے ہو ہو سپیٹ تکھانے کی وکار زکا سپیٹ کہاں ہیں تمہاری پیسے کہاں ہیں پیسے کہاں ہیں جو ہم نے کل پوائن بیچے تھے بائی سیل بائی سیل یہاں آیا میں یہاں کہ میں نے 1.5 بٹ کوئن لاؤس میں بیچے 1.5 بیچ دونا بس 1.5 کیا لیول چل رہا ہے ہٹو تو صحیح یار ہٹو تو صحیح سہی ہے تھوڑا دور سستی میں بھیج دیتے ہیں کیا ہوگیا پینڈنگ آٹر میں چلا گیا ابے یار بیچ دو ڈائریکٹ ایک تو یہ لائیو ٹرانسمیشن کے دوران جو نا کیا 58.000 کے بٹ کے بٹ کوئن نکل جائے گا 58.000 کے بٹ کوئن نکل جائے گا 58.000 کے بیچتی ہے آگے سمجھے ہم نے نقصان میں بیچ دی ہے بٹ کوئن ہم آئے بھاگتے ہوئے یہاں ہم نے کہا بھائی جن یہاں آ رہا ہو پیسہ کا ہمارا پیسہ جلدی جلدی دور ٹائم نہیں ہمارے پاس سپیڈ دکھانی ہے سپیڈ دکھانے کی ہے ارے یار پیسے کیوں ہی آ رہے آ جاؤ جانوں آ جاؤ تو ہمارے پاس کل ہمارے پاس یہاں 60 سے اوپر تھے اب ہمارے پاس یہ آ گیا ہم نے آئے یہاں پر ہم نے جلدی سے آنے کے بعد لاؤس کرنے کے لیے ہم نے کہا پانچ دار ڈالر کا یہاں پر ہم نے ٹریڈ کھول دیا ہم نے ایتیریم پر ٹریڈ کھولا ایتیریم کی ایسی کی تیسی ایتیریم میں بہت بڑا لاؤس ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہمیں لیکن یہ کل تک ٹریڈ ٹھیک ہو جانی چاہیے لیکوڈیشن ہماری ہے انیس سو کے پاس اور یہاں سے ہمارا ٹریڈ آہاں نا 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 غلط ٹریڈ غلط ٹریڈ یہ تو مزیدہ ٹریڈ نہیں ہے وکار بھائی نا نا بلکل مزہ نہیں آ رہا اہاں کیا ہو رہا ہے وکار بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ مزہ نہیں آ رہا مزہ نہیں آ رہا مزہ نہیں آ رہا مزہ نہیں آ رہا چھوٹی چھوٹی ٹریڈ کر کے کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا بین بی کو بھی نیستو نابوت کرنا پڑے گا مارکٹ گر رہی ہے مارکٹ گر رہی ہے مارکٹ گرنے میں ہم نے لیٹ کر دیا اور وکار بھی آپ سیاست میں پڑھیں بابری مسجد پہ بات کریں آپ اس پہ بات کریں ٹریڈ کی ٹائم پہ آپ مستی میں لگے ہوتے نا مزہ آ رہا ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ کو ٹھوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آج آپ ہوں گے اور ناظرینی تھیریم کے اوپر ٹریٹ کھولی یہ وکار زکا یہ کیا کر رہے ہیں وکار زکا ابھی تک تو تمہارا ریکاوری ہو جانی چاہیتی یہ دیکھ کارزیل آتی تمہیں یہ تمہیں کام آتا ہے ابھی تمہیں بیٹکوین لاؤس میں بیچی ہیں ابھی تک تو پیسے تمہارے بن جانے چاہیتے کیوں نہیں بن رہے ابھی تک تمہارے پیسے کیا مزاک لگایا جلدی کرو کم آن کم آن وکار کم آن یو کن ڈو اٹ کم آن وکار کم آن وکار او یا وکار بھئی کلو چلو 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 یار ایک اور کوئن کو بکڑ لیتے ہیں یہ تو شیطانی کر رہا ہے یاد آ رہا ہے تیرا پیار ابھی کر رہیں گے سارے سوالوں کے جواب بھی لیں گے شروع میں آپ کو نیوز انکر نہیں بننا چاہیتے ہیں بھائی میں اپنا اپنی رائے اتنی تم لوگوں نے مجھے میسیج کیے نا بابری مزید پہ پندرہ منٹ میں ایثیریم کو بائیس سو پچاس کی طرف جانا چاہیے بی این بی کھو لو جگرنات 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 آج ضرورت ہے تمہاری کدھر ہو تم آج اس پیل لکھانی آج اس پیل دکھانی آج اس پیل دکھانی آج اس پیل دکھانی سوئی بھی صحیح ہے سوئی نکل گیا میرے ہاتھ سے سوئی بھی بنتا ہے ٹریڈ بڑا پیارا سا کل دیکھو تم لوگو بتانے بتانے کے چکر میں ہم آٹ لگانا مول دے PNP کا ٹریڈ بھی بن سکتا ہے لیکن let's stick to one trade تیری یادوں کے سہارے اب ہی ہم اس ٹریڈ کو چلنے دیتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں سائیں ادھر لاؤ گا رہا ایک ٹریڈ کھولی ہے ہم نے وقار بھئی نیوز اینکر بنے آپ اور اور رائے دیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے گلوبل کیا چل رہا ہے ہر چیز میں آپ نے ٹانگ اڑانی ہے ہر چیز میں اپنی فلوسفر آپ نے فیڈک نیشہ بننے کی کوشش کرنی ہے صحیح آپ ٹریڈ ہیں ٹریڈنگ بھی ٹریڈنگ کیا کریں لوگ آپ سے خوش ہیں آپ نے ان کو کیوں بتانے مجھے افسوس ہو رہا ہوتا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے بابری مزید کے بعد یہ پاکستان میں ہندووں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ بڑی گھٹی آرکت ہے نہیں کرنی چاہیے ریکاوری کے لیے کتنے بسے چاہیے مجھے بائیس سو پہ جائے گا تو اتنا نا ہاں نا کم سے کم اتنا یہ پھر ریکاوری ہو جائے گی جو بھی لاؤس کیا ہم نے لیکن ابھی ذرا سا مسئلہ نظر آ رہا ہے کیونکہ لیکوڈیشن ایسی ہے کیسے یوں جانا یہ ٹریڈ چلتا رہے گا آو جی ایس ان پی فائف انڈرڈ پہ آتے ہیں پھر سوالوں پہ بھی آتے ہیں سبسکرائب کرتا جائیں لائک کرتا جائیں یہ لائک پندرہ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں پندرہ سو لوگ سوری دیکھ رہے ہیں اور لائک صرف چھے سو بند کر دوں بات غلط نہیں ہے کٹی کٹی کر رہا ہوں میں سب سے گندے بچے لائک ہی نہیں کرتے موڑی خراب کر دیتے ہیں سارا ایتی سپیڈ سے کرنے لگا تھا میں بھی کام سہیے بھائی ہم بھی موڑی خراب کروک کٹی کرنے لگا تھاarsا موڑی خراب کرنے لگا تھا موسیقی موسیقی اب بھی لائک نہیں پہنچے ویوز بھی کم ہو رہے ہیں ٹک ٹاک ریاکشن بناتا ہوں ملین ملین ویوز آتے ہیں وہ صحیح ہے دل توڑ دیتے ہو قسم خدا کی پورا ٹیمپو دل ویل توڑ دیتے ہو بین بی سوئی اور ایک اور کوئن کی طرح دیان آج ناراض ہو جاؤں گا وزیراعظم کو ناراض کر رہے ہیں آپ سپلٹ پرسنلٹی ڈس آرڈر میں لے جاتے ہیں کبھی غصہ کرنا پڑتا ہے کبھی پیار کرنا پڑتا ہے یہ قوم ایسی ہے کہ اچھ اچھ انسان کو بائی پولر ڈس آرڈر کی طرف اور سپلٹ پرسنلٹی ڈس آرڈر کی طرف لے جاتی ہے گنتے ہیں سارے میں نہیں کروں گا کسی سے پاتا اوگے سو ایس ان پی فائف ہنڈر ہم نے کہا تھا یہ فائف تھاوزن کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے گا آج نیٹ فلکس اور ان کی ارننگ آنی ہے نیٹ فلکس کے شیئر کو دیکھتے ہیں نیٹ فلکس کے شیئر ایک ہو تیک کے سٹاکس کو کرپٹو والوں کو بہت غور سے دیکھنا ہوتا ہے سرور نہیں آپ ٹریڈ لیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ اگر تیکنالوجی دیکھو پورا جو امریکہ کا سٹاک ہے اس وقت وہ تیکنالوجی کی بسے اوپر گیا ہے ٹھیک ہے تیکنالوجی کے جو سٹاکس سے ان کی بسے گیا ہے اگر گرنے لگتا ہے یا بورنگ ہوتا ہے تو پھر بٹکوئن کے لیے بھی بورا ہے اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب تیکنالوجی کے سٹاک اوپر نویڈیا ہے سیمی کنڈکٹر والے ہیں یہ نیٹ فلکس مائکروس آف ایپل جب یہاں رک جاتا ہے تو لوگ انویسٹر کیوں سوچتا ہے یہاں ایک کام کرتے ہیں کیونکہ یہ جو تیکنالوجی بلیورز ہیں یہی پیسہ اٹھا کے بٹکوئن میں لاتے ہیں امریکہ میں یہی پیسہ اٹھا کے آڈ کوئن میں لے کے جاتے ہیں تو اس لیے ان سٹاک پر نظر ہونی چاہیے کہ ہاں یار چل کیا رہا ہے یہ جو میں اتنی بڑی بڑی باز دفعہ پریڈکشن کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں وہ کیسے کرتا ہوں اس کا ریزن جی ہوتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ پتاؤ کہ اردنگ کب جانی ہے انٹرسٹیٹ کیا چل رہا ہے فیڈرل ازرف کیا کر رہا ہے فیڈ وچ کیا چل رہی ہے جاپان کا کیا چل رہا ہے اور جاپان سے مجھے یاد آیا نیٹ ٹکس کا پہلے بات کر لیں وقت میں ایک بات میں ایک بات ملٹیپل باتیں نہ کیا گیا اس کی ارننگ آئے گی اگر ارننگ آگئی اچھی ٹھیک ہے بھائی اگر ارننگ آگئی اچھی تو ایک لیول بنتا ہے یہ فائف او تھری کا ٹھیک ہے اور اگر بھری آئی تو پہلا بن رہا ہے فائف فور سیمن ٹو کا نہیں زیادہ تو بنے گا یہ والا میسکری ایک اور تھا یہ دیکھ بارٹیکل بنا رہا ہے فور سکس ٹو تک گرنے کے امکان ہے اگر اس کی ارننگ بھری آئی اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بھائیو کل چائنہ کے بارے میں کیا بولا تھا بھائی نے یہ باتا ہے کسی کا ٹریڈ میں نہیں بند کراؤں گا میں اولے بتا دیا صرف ڈائریکشن میں نے بتا ہی تھی وہ سب بند کر آکے نکل جائے کرو کہاں ہے لائک کی سپیڈ اگر یہ دو ہزار سے اوپر جائیں گے تو پھر دیکھو سپیڈ دیکھا پھر کدھر گیا یار وغار بھائی وغار بھائی لیٹس گو ان چاروائی گندی باتیں کرنی پڑیں گی پھر ہی لوگ رکتے ہیں کم بخد پھر آتے ہیں دو دو ہزار دن 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 چائنہ کی مارکٹ کے بارے میں کیا بولا تھا میں نے مزہ آتا یار ویسے ہے نا دیکھا میں نے بتایا تھا ہم پاکستانیوں کو یہ بڑا شوق ہے دیکھا میں نے بتایا تھا دیکھا میں نے بتایا تھا بندہ کہتا ہے دنیا دعا مانگتی ہے ان کی چیزیں قبول نہ ہوں پائی جتا جتا کے پوری مارکٹ کی مابینے کر دیتے ہیں چائنہ میں نے کہا تھا چائنہ اور کتنے نیچے جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کہا تھا خریداری کا ٹائم بنتا ہے کل جہی بولا تھا چائنہ کے شیئرز کو اب آپ دیکھیں ہاں جی وہاں بول دیا گیا کہ وہ خود نوٹ پرنٹ کریں گے چائنہ کی گرتی وی اکانومی کو کرنے کے لیے وہ پیسے خود ہی پمپ کریں گے چائنہ سٹاک مارکٹ رسکیو لیفٹس با علی بابا دیکھو کل میں نے کہا تھا چائنیز سٹاک میں آ جانا چاہیے علی بابا علی بابا والا جو ہے نا جیک ماں جیک ماں نے بولے میں تم لوگوں تم کو کیا ہے ہم اپنا پیسہ سے اپنا شہر خود ہی خرید لے گا شیشی شیشی علی بابا جیک ماں جیک ماں جیک ماں جیک ماں بائنگ his own share یہ ساری خبریں مجھے کیسے ملتی ہیں cnbc بھائی cnbc لگاؤ بلومبرگ لگاؤ یوٹیوبرز کو مت دیکھو یہ یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں نا یہ بھی وہیں سے معلومات اٹھاتے ہیں مجھے بھی مت دیکھو وہاں سے اگر دیکھ سکتے ہو صحیح ہے اگر آپ یوٹیوبر کو سور سمجھ رہے ہو تو اس کے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے یہ دیکھو بھائی علی بابا والے نے کہا ہے علی بابا کو فاؤنڈر بائے مور دین ٹو ملین ورث آف شیئرز سپنڈنگ سراغ یعنی اپنے شیئر ایپل کی طرح یہ بھی خود خرید رہے بائے کر کے چائنہ کی مارکٹ میں تھوڑی دنوں میں پیسے بنا کے باہر آ جانا ہے بس یہ گرنی تو ہے کتے کی طرح لیکن علی بابا کا شیئر واقعی شیئر میرے پاس ایکسس نہیں تھا نہ ہو اگر آپ مجھے ایک دو مہینے سے فالو کر رہے ہیں تو میں بہت بلش رہا ہوں کیو 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 پہ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں جو الٹے پھلٹے شیئر خرید رہے ہیں کیو 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 ایک ایٹی ایف ہے ٹھیک ہے جو امریکہ کی سو بڑی کمپنیز ہیں ٹیسلا ٹیکنالوجی کی جو کمپنیز ہیں ٹیسلا نیٹفلیکس مایکروسافٹ ایپل ان سب کے شیئر ایک ساتھ ہی آپ خرید سکتے ہیں ایک پروڈک خرید کے میرے لئے سب سے بیس چیز یہ ہے کہ یہ سب سے سیف بیٹ ہے میں ابھی میں نے گروپ میں بولا تھا ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے کہ میں بیج رہا ہوں یہی تھا نا بوائس نوٹ ٹیلی گرام میں فری میں میں معلومات ڈال رہا ہوتا ہوں فری میں آری تھی نہیں آری تھی تو میں نے کہا تھا جب یہ مارکٹ اوپن ہی تھی کہ میں نے کیو 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 سارے بیج دی ہیں بلکہ ان فیکٹ ٹیلی گرام شو تو پوری ماریں گے نا بھائی جوانی جانمن حسینہ دل ربا یہ فری کے اندر سٹاک مارکٹ کا موڈیٹیز اب تو میں ہر ایک میں گز گیا ہوں بھائی پاکستان میں تو کر نہیں سکتے تھے اب تو امریکہ میں ہیں میں تو ہمیں ہر چیز بھی لیگل کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان میں فور ایکس فور ایکس اور جن کی اپلیکشنیں کبھی باک سکتے ہیں ابھی تو میں جو چیمپئن بننا ہے وال سٹریٹ کا مجھے وال سٹریٹ کی بڑی تھرک چڑ گئی ہے بہت زیادہ وہ ہے نا فلم کیا فلم کا نام ہے لینارڈو کی جو ہے بڑی مشہول سلدہ پین والی ہو جائیے یار فیل لیکن تھوڑا میرے اندر نا آج کل اسلام جاگ گیا ہے تو میں آج کل پارٹیاں شاٹیاں چھوڑ رہا ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھاتا ہوں آپ کو کجھے رہے مو دیکھا کجھے رہے کجھے رہے کار بھائی لیٹس گو اور بہت ساری باتیں کریں گے آج یہ دیکھیں آپ یہ میں نے وائس ٹوٹ میں ریزن بتایا ٹائم دیکھیں اور مارکٹ دیکھیں تیری یادوں کے سہارے ہم نے کھائے نمت پارے نیزڈیک میں بس یہاں بیج دوں گا میری بس ہو گئی ہے اوپر جا سکتا ہے یہ 500 پہ بھی جا سکتا ہے لیکن اب میں ڈراؤپ کا ویٹ کروں گا امریکہ میں اگر کوئی رہتا ہے کوئی فائننشل ایڈوائز نہیں ہے لیکن میں اگر امریکہ کا ہوتا نا میرا اگر پاسپورٹ ہوتا میرا گرین کارڈ ہوتا میرا سب کو جہاں کا ہوتا تو میں سب یہاں سے خریدتا میں اپنے پیسے لگاتا اس میں طریقہ یہ ہے سارے شیئروں پہ آپ پھر وہ اس کے لئے بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے بہت ایکٹیو بہت ایکٹیو رہیں تو وہ پھر ہوتا ہے ہزار ڈالر بنائے بھی تک آپ نے یہ کہ آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی گیا بکارزہ کا چل دی کر کے دکھاؤ آپ تو کہتے ہیں لیکوڈیشن دور ہونی چاہیے آپ کی تو اتنی قریب ہے آپ تو لائیو میں لیکوڈیٹ ہو جائیں گے ابھی بہت سائے لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ کرے لائیو میں لیکوڈیٹ ہو جائیں کیونکہ پاکستان میں تو آدھے لوگوں کو ہے اللہ کرے لیکوڈیٹ ہو جائیں سکرین ریکارڈنگ آن کرو پھر جا کے ہمارے جگہ دکھیں گے آڈے بڑا ہیرو بنتا ہے بہت جو لیکوڈیٹ ہو گیا ماما ٹائٹ ہو گیا جانے من ٹیرے 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 اگر ایتھیریم کھولا ہے میرے ساتھ تو بند کر دو تم برداشت نہیں کر سکو گے اگر لیکوڈیٹیشن ہوئی ہے بھی بند کر دو تم تم ہوئی تم بند کر لے ایتھیریم پھر بولیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہی ٹریڈ کریں گے واقر بھئی جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے میمبر آج یوٹیوب کی اسی ویڈیو گئے ہیں ایتھیریم کا ٹریڈ تم بند کر دو تم نے ٹارگٹ کا ویٹ کرنا سمجھ آئی یہ دکھر خصم خدا کی دو تین ہزار لوگ دیکھ ہیٹ فونش ہوتا نا جب ننگی بات ہوتی ہے سولہ ہزار لوگ اگر دیکھ رہے ہو نا مجھے لائیو اور سب کہہ رہے بھائی کم آن وکار بھائی یہاں میں لائن کھول دوں ٹریڈنگ کی پچیس پچیس ٹریڈ کھول دوں میں یہ یاد اکھنا میری بات پچیس پچیس ٹریڈ کھولوں یہ ٹاک 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 باہر لوگ ہی چار پانچ دیکھ رہے ہوتے اس پر کیا کر رہے ہم تھوڑے لوگوں کے لئے پیسے کے پیسہ کے لئے تم کام کرتے ہیں لیکن کام کے پیسے لیتے ہیں ہم صرف یہ وکار بھائی کا کوٹ ہے پیسوں کے لئے کام نہیں کرتا میں اپنے کام کے پیسے لیتا ہوں سولہ ہزار لوگ دیکھ رہے ہونا تو ایسی انرجی آئے گی اور یہ چینل پر سبسکرائبر اگر میرے ہونا دو میلین سے اوپر دو میلین سے اوپر ہو یہ کام تم کروگے اورگینکلی میں نہیں خریدوں گا فالوور چینل اٹھاؤ سب کو بولو جوائن کرو بولو بیٹا وکار زکاہ چینل کو جوائن کروگے تو رام مندر سے لے کر بٹکوائن تک کی اتنی زیادہ انٹرٹینمنٹ کہیں اور نہیں ملنے والی نالج بھی ملے گا اسلامی باتیں بھی ہوتی ہیں چھچورپن بھی ہوتا ہے اور کیا کریں اور رسک بھی لیتا ہے وکار زکاہ ایتھریاں بند کر دیں نا جس نے بھی کھلا نقصان میں ہو گیا اگر اب کھول تمہیں knee اسلام کی پریزنٹٹیشن ایسی کروں کہ لوگ بولیں یار جیسے لیناڈو کو دیکھ کے لوگ بولتے نا بولیں مہنگے کپڑے پہننے چاہیے شور مارنی چاہیے کیونکہ لوگوں کو آنے والی جنریشن کو فیل ہونا چاہیے اچھا یار اگر ہم اسلام spiritually فالو کر رہے ہیں تو ہمیں سیکسس ملے گی یہ سیکسس کی فیلنگ آنی چاہیے کیونکہ اب شیطان نے کیا کیا ہے شیطان بہت یہاں زیل بہت عرامی چل رہے ہیں شیطان نے سوشل میڈیا بنا دیا موبائل بنا دیا سب کچھ بنا دیا یہ سب شیطانی پروڈکٹ ہے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کیونکہ اللہ دل کے اندر ہے ہمارے اللہ کا پیغام ہمارے دل تک پہنچ جاتا ہے شیطان کہتا ہے میرا پیغام کیسے پہنچے گا سائنس بناتے ہیں انٹی بارٹک بناتے ہیں پین کلر بناتے ہیں اچھا ان کو یہ دیتے ہیں تھوڑے سی ان کی سہولت کی چیز لگے ان کو فون دیتے تھے فون سے کیا ہوا یار اتنی دور بات ہو رہی ہے نا یار ٹیکنالوجی ہے یار پہلے لوگ اپنے قبیلے میں رہتے تھے اپنی جگہ میں رہتے تھے وہیں ساری زندگی گزار کے اللہ اللہ کر کے لڑک جاتے تھے اللہ 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 کیا کوئی لڑائی نہیں کوئی جنگ و جدل نہیں کوئی کبھی لڑنے آ گیا کوئی بابر ٹائپ کا مغل امپرر اوزبکستان کا بھالو آ گیا تو آپ نے کہا لڑا ٹھیک ہے بھئی چلو لڑ لیتنے سے کوئی بات نہیں ہے لیکن سب اپنے علاقے میں خوش تھے اورگینک چیزیں کھاتے تھے اورگینک چیزوں میں جیتے تھے اورگینک طرح رہتے تھے شیطان نے کہا لڑا کیا حرامی بنوں کروں کیا عزازیل جو ہے نا عزازیل عزازیل کی جو انرجی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ایسے کر دیتا ہے یار یہ وقار زکاہ اللہ اللہ کرنے والے میں تھوڑا سا اس کا پیسے کے اندر میں تھوڑا سا اس کو میں وہ کرتا ہوں کہ فیلنگ اس کو آئے کہ میں دے رہا ہوں اور یہ پھر میری بات مال ہے لیکن میں بہت حرامی ہوں میں عزازیل تمہارا بھی باپ ہوں بیٹا مشرف المخلوقات ہیں ہمارا تم لند نہیں پٹ سکتے وہ کمزور ہوں گے جو تیری باتوں مہتے ہیں ہم تو کلب جا کے بھی واپس آ کے تحجد پڑھ لیتے ہیں نا نا شیطان بھائی تُو کچھ نہیں دیتا سب اللہ ہی دیتا ہے تُو کچھ نہیں دیتا ایک منٹ فور ایکزیمپل آپ کو نا یہ الومناٹی فیل کر آتے ہیں الومناٹی کیا فیل کر آتا ہے ہم تو بہن چوتوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں نا ہمیں پتا کیا حرامی کرن کرتے ہیں آپ کو یہ فیلنگ دیں گے الومناٹی کے نا ہم آپ کو بنا دیں گے ہم آپ کو پیسے دیں گے ہم آپ کو یہ کر دیں گے ٹھیک ہے اصل میں اللہ تعالی ہی سب کچھ دیتا ہے اب یہ بڑی ایک مزید کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں فور ایکزیمپل یہ لوس ہو رہا ہے اگر یہ بھی لیکوڈیٹ ہو گیا ہمیں تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ذلت اللہ تعالی کی طرف سے ہی آئے گی شیطان نہیں کر سکتا عزازیل کو یہ پاور نہیں ہے اگر یہ پروفٹ میں گیا تب بھی یہ اللہ کی طرف سے ہی آئے گی ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں لیکن اب یہ سمجھنے کی بات ہے اب بھی آپ ڈانس کرنے جا رہے ہو غلط کام ہے لیکن اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہو کون قبول کر رہے ہیں شیطان قرآن میں کلیرلی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی اب اس دنیا میں اس دنیا میں آپ جو راستہ اپناوگے آپ ڈیزائر کروگے اللہ تعالی آپ کو کہہ گا چاہیے بیٹا دنیا میں تو نے یہ مانگا نا دیا آخرت میں بیٹا اوپر آؤ ادھر آؤ اوپر آجاؤ تو اللہ ہی سب کچھ دے رہا ہے جو موڈلنگ کرنے لڑکی جا رہی ہے ڈانس کرنے جا رہا ہے کوئی بندہ چوری کرنے جا رہا ہے اللہ نے اوپشن فری ویل دی ہے اللہ کہہ اچھا تجھ یہ مانگ رہا ہے تو صحیح تجھ یہ چاہتا ہے اللہ تعالی قدرت آپ کو تھوڑا سمجھاتی ہے واقعی وقار زکا تم نے ابھی گالی دے کے بات کرنی ہے نہیں تم چاہتے ہو تمہاری کوٹزیل اٹرننگ میں واہ واہ ہو انسانوں کو تمہیں ہمارے تنگ کرنا ہے اوکے کرو ذرا ایک منٹ پھر تمہیں جو پنشم نے ملے گی وہ دیکھنے والی ہوگی تو اس پورے پروسس میں ازازیل اور یہ جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو سائنس کی کریشن ہو رہی ہے ان سب کوئی اوپر صحیح طرح ہم دیکھ نہیں سکے کیونکہ شیطان نے اب ہم سے کرنیکٹ ہونا ہے تو کیا کرے ایک میوزک ایک گانا بنا دے شیطان نے ہم سے کرنیکٹ ہونے تو کیا کرے کہ ایک سوشل میڈیا کے ثرو کچھ وائرل چیز کر دے ہم اس پر آ جائیں گے دل نہیں آسکتا دل تک نہیں آسکتا دل میں آنے کی پرمیشن نہیں دل میں آنے کے پاس اس کے پاس پروٹوگالز نہیں ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کو ایسے گھوماتا ہے سوشل میڈیا دے دیا باقی چیزیں دے دی کرپٹو کرنسی دے دی آپ اللہ اللہ کرتے ہو لوگوں کی مدد کرتے ہو ابھی تو ہمیں مسئلے مسائلوں میں جائے ہوئے کہ فیوچر ٹریڈنگ ہرال ہے کہ حرام ہے فیوچر ٹریڈنگ کے بارے میں پتہ کیا تھے ربا کا کونسپٹ لیاتے ہیں کہتے ہیں پیسے کے اوپر پیسہ بن رہا ہے نہیں نہیں وہ لینڈرز اور دینے میں ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوتا کیا ہے بیسیکلی پاکستان میں لاؤڈ سپیکر لگانے کے لیے شروع میں ایک کیمپین چلی لاؤڈ سپیکر لگانے کے لیے جب آئے مسجدوں میں تو مولانا نے کہا نہیں یہ شیطان بولتا ہے اس میں نہیں لگنے دیں گے پتوہ دے دیا بھئی شیطان بولتا ہے ہم نہیں اس میں بولنے دیں گے ٹھیک ہو گیا گوٹ جاب بہت اچھی بات ہے آپ نے ایسا بولا پھر کیوں لگنے دیا آپ نے پھر لگنے کیوں دیا بات میں کیسے سمجھ آئے کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان نہیں بولتا جب پیسے ملے اسی طرح جو سنٹرل بینک ہے نا سنٹرل بینک جب بینکنگ نظام آگے آیا تو بہت سارے اسکولرز ہیں جنہوں نے کہا کہ یار ہم کیا کریں ایسا کہ ہمیں بھی اس سے کچھ ملے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ حلال چپس ہم اس چپس کو حلال کر دیتے ہیں ہم اس کو حلال کا سرٹیفکیٹ دیں گے ہمیں پیسے دو پیسے لے کے کرتے ہیں ان کو پتا ان کی فین فالنگ اب فین فالنگ بنی بھی ہے اگر وہ بولیں گے یہ حلال ہے تو حلال ہو جائے گی چیزیں اب بجائی اسی طرح جو فیوچر ٹریڈنگ کی حلال حرام کی بات ہوتی ہے نا اس میں پتا کیا بولتے ہیں یار جی سود ہے نا سود تو حرام ہے اچھا ایک منٹ رکھنا مسلمانوں بھگ جاؤ وار اگینسٹ اللہ ٹھیک ہے اللہ سے جنگ ہے جو اس میں پڑھے گا کس چیز میں پڑھے گا کہ اگر میں نے اگر میں نے آپ سے آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ نے ادھار مانگا مجھ سے کرزہ ہسنا مانگا لیکن میں نے کہا نہیں کرزہ ہسنا نہیں دوں گا میں ایک کام کر یہ پیسے دے رہا ہوں یہ رکھ لے اپنے پاس واپس تم مجھے کرے گا دو سو کیونکہ تم اس وقت مجبور ہو تو تم نے حامی بھر لی تو تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا یہ اللہ سے جنگ ہے یہ اللہ سے جنگ ہے سیدھی سیدھی کہ اللہ کے ایک بندے کو وہ پیسہ چاہیے جو اللہ نے ہی دیا ہے یا تو تم بنا کر دو اللہ نے یہ نہیں بولا کہ آپ دے نہیں ہیں آپ نے آپ کے پاس option آپ بولے نہیں دے رہا لیکن تو دیتے ہوئے یہ بول رہا ہے کہ واپس کرتے ہوئے مجھے دو سو دے گا تو یہ ہے اللہ سے جنگ یہ جو سنٹرل بینک کا نظام ہے نا یہ انفلیشن کو دیکھ کے بنایا گیا اس زمانے میں انفلیشن نہیں تھی سونے کے سکت ہے بھائی بارٹر ہوتا تھا ایک چیز جو حرام کی طرف لے کر جاتی ہے وہ ہے غرر اب وہ کیا ہوتا ہے انسرٹنٹی دو چیزیں مکس نہ کیا کرو یہ سود ہے بھائی ایک مجھے بات بتاؤ تم بینک سے پیسے لے رہے ہو ٹھیک ہے آپ بینک میں بیٹھے ہو بینک سے آپ نے پیسے لیے آپ نے ان کے پاس پیسے رکھوائے چلو ٹھیک ہے آپ نے ان کے پاس پیسے رکھوائے آپ کو وہ پیسے پہ پیسہ بنا کے دے رہے ہیں کیا اس کی بینک والے کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور ہم نے اسے ادھار دیا اور ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم کیا بینک یہ جو بینک ہے ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے کام کر رہے ہیں انفلیشن کو دیکھتے ہوئے باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ جو والی بات ہے نا کہ فیچر ٹریڈنگ یا ٹریڈنگ فوریکس ٹریڈنگ انسرٹنٹی سنت رسول ہے جس کاروبار میں انسرٹنٹی ہوگی وہ کام ٹھیک نہیں ہے انسرٹنٹی کی بات کرو تم بحریہ ٹاؤن کی فائل خرید ہو تم وقارزاکہ کو دیکھے ابھی لاؤس یا پروفٹ میں جا رہے ہو بغیر سوچے سمجھے بغیر انیلیس کے جو کام ہوگا وہ غرر میں آتا ہے انسرٹنٹی میں آتا ہے فیچر ٹریڈنگ کے اندر بغیر انیلیس کے اگر میں کام کر رہا ہوں تو یہ حرام کام ہے اگر میں گاڑیاں بیچ رہا ہوں کسی کو دیکھ کر اور میں نے انیلیس نہیں کیا انسرٹنٹی ہے تو پھر یہ حرام کام ہے خجورے بیچنے کے ٹائم پر اس زمانے میں پہلے ہی بول دیتے تھے بھئی اتنی خجورے آئیں گی انسرٹنٹی ہوتی تھی اتنی نہیں آتی تھی لڑائی ہوتی تھی اس کی وجہ سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ایسے دھندے میں نہیں پڑنا کوئی ایسے بزنس میں نہیں پڑنا جس کا انیلیسز جو پروون نہ ہو جو تمہیں ایویڈنس کے ساتھ تمہیں پتا نہ ہو کہ ہاں یہ جو میں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں باکار زکا کوئی چھاپا نہیں مار رہا میں کوپی ٹرڈنگ میں نہیں جا رہا ہاں اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں اگر تمہیں کام نہیں آتا اگر تمہیں کام نہیں آتا اور تم کوپی ٹرڈنگ کی طرف جا رہے ہو وہ حرام کی طرف جا رہے ہو that is uncertainty کوئی کہتا ہے میرے ٹریڈز کوپی کرو ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں اگر spot میں کر ایک ونڈ مجھے تم correct me if I'm wrong تم spot میں ٹرڈنگ کرنے جا رہے ہو اور تم نے کوپی ٹرڈنگ پہ کسی کو بھی کلک کر دیا ٹھیک ہے کسی بھی تاجر کو کسی کو بھی spot کی بات کہہ رہا ہوں تم تو uncertain ہو نا کہ یار پتا نہیں پروفٹ بنے گا ہی نہیں بنے گا غلط بات کہہ رہا ہوں ایک 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 ایونڈ کا ویٹ کر رہا ہوں اس لئے آپ کے ساتھ لگاؤں اس طرح معلومات وزیراعظم کو سب اب تینشن مت لیں دیکھو قرآن پاک میں clear ہو لیا ہے آئیں according to قرآن says indeed mankind was created excessively ٹھیک ہے جتنے آپ یہ مانیں گے ہاں مجھے کام ہاں یار میں uncertain اس چیز کے بارے میں اتنا کامیابی ہونے کا امکان ہے ٹھیک ہے اب یہ جو غرر کا جو ہے نا direct suit بول دیتے ہیں جیسے money laundering میں آکے پاتا کیا بولتے ہیں یہ money laundering ہے bitcoin لینا money laundering second stage crime ہوتا ہے اس کے لئے پہلے آپ کے پاس حرام کا پیسہ آنا چاہیے اس کو آپ پیپسی خریدیں یا bitcoin خریدیں یا گھر خریدیں وہ launder کر دیا اس کا color change کر دیا that is money laundering ایسے کر دیں bitcoin bitcoin money laundering کر آتا ہے اچھے صحیح کراتا ہوگا پھر dnb کا tp بھی لگا دینا چاہیے ڈا لگا دینا چاہیے ڈا لگا دینا چاہیے ڈا لگا دینا چاہیے ڈا لگا دینا چاہیے ارننگ اصل میں کچھ ڈا لگا دینا چاہیے ساب سامنے آ رہا ہوں گی تو بڑی مزاد ڈا لگا بنیں گے اس وجہ سے ہم توڑی باتیں یہاں سے وہاں ادھر کیدھر کر رہے ہیں اوپینیاں دیا کریں کہیں یار یہ تو ٹیپ کھولنے ہیں ٹیپ بھی ٹیپ کھول جاتے ہیں ٹیپ بھی ٹیپ کھول جاتے ہیں ٹیپ 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 اگر آؤ ایک منٹ یہ ہے بھئی ایکزیکٹ جو فیچر ٹریڈنگ پہ کافی ٹریڈنگ پہ لاغو ہوتی ہے جس نے بھی کوئی کموڈیٹی ٹھیک ہے اس کا سیدھا مطلب یہ تھا اس کے بیک گراؤنڈز اس کو لٹرل میننگ میں آپ کہیں گے ہمارے قبضے میں تو بٹکوئن نہیں ہے ہمارے قبضے میں تو یہ چیز ہی نہیں ہے لیکن اس کا سیدھا سیدھا تھا غرر غرر کا مطلب کیا ہوتا ہے انسرٹنٹی انسرٹنٹی جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے کوپی ٹریڈ کر لو تم آرے اسے کوپی کرنے اور تم نے انیلیسس نہیں کیا اور تمہیں کام دھندہ نہیں آتا کہ وہ ٹریڈ جو کھول رہا ہے جیسے تم نے کافی ٹریڈ پہ دیکھا کہ بی این بی کی ٹریڈ کھولی ہے تم نے کافی ٹریڈ مجھے فالو کیا ہوا ہے فیوچر میں یا کسی کو سپاٹ میں کیا ہوا ہے اور تم نے دیکھا کہ یار اس نے ایثیرین کی ٹریڈ کھولی ہے تم نے چارٹ دیکھا ہاں یار ہی مجھے پتہ صحیح کر رہا ہے تم نے کام دیا ہے کسی اور کو صرف کیونکہ تم ابھی کام کر نہیں پا رہے ہیں لیکن اگر اس نے یہ ٹھریڈ کھولی ہے اور تم دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ میں ہیٹ ہو گا اللہ میں یہ ہو جائے اللہ میں ہی دعا ہوا گ regime میں نیک انسان ہو جائے گا اللہ میں ہی ایک دفعہ تو میری ٹریڈ ہو جائے اللہ میں ہی میں بھی تیرا نیک بندہ ہوں اللہ میں ہی میرے بھرحمت کرتے میرے بھر یہ ہے انچرٹنٹی میں اللہ کو پکارنا اللہ تعالیٰ بولے گا اچھا پتہ نہیں تھا انسرٹن رہے ہیں پتہ نہیں ہے قرار کر رہے ہو اس لئے اس وقت آپ کے دعا اوپر پہنچتی نہیں ہے کہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہو مڈھے سو پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے اندر انسیٹنٹی ختم کرو اسلام کو کیا چیز نہیں پسند اللہ کو یہ نہیں پسند کہ کسی بھی ایسے دھندے میں گھج جائے انسان جس کے اس کو یہ نہیں پتا رسک یا کیا کیا چیزیں ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں ایک اور چیز پر وی ٹی سی کا انالیسز کرنا چاہیے تھا آپ کو آپ نے آج رام مندر آپ مولانا تاریخ جمیل آپ سب کچھ بننے کی کوشش کرتے نا واقعہ آر وی جیک آف آل یہ آپ کے اندر بڑا ہی ہوا ہے بٹکوین کو میں نے بتا دیا کہ کیونکہ گریئے سکیل پہ ایف ٹی ایکس والوں نے بیچنا شروع کیا ایٹی ایف جتنے خریدے جا رہے ہیں وہ ابھی یوں پڑے ہیں یہ ایٹی ایف خریدنے کا ٹائم رائے گا اچھا یہ ٹھرٹی ایٹ کا لیول تو بنتا ہی ہے جب یہ ٹھرٹی ایٹ تھاؤزن پہ آئے گا تو وہاں سے باؤنس کرے گا ٹھرٹی تھاؤزن کی طرف ایک دفعہ آیا باؤنس کیا پھر واپس نیچے ٹھیک ہے یہ ایسے ہوتا ہے نا سپورٹ پیک دفعہ لگا ٹھک پھر واپس ٹھک نیچے ٹھک باؤنس باؤنس سنگ بال بناتے ہیں ٹھرٹی ٹو تھاؤزن ایک لیول ایسا ہے کہ اگر یہ اکتیس ہزار پہ آ جائے ایپریل سے پہلے پہلے اوے ہائی میں کوئی آلڈ کوئن کے چکر میں نہیں پڑھوں گا میں کوئی الٹے پھلٹے کوئنوں کے چکر میں نہیں پڑھوں گا میں صرف بٹکوئن شرٹ بیچنی پڑ جائے مجھے مجھے آل ان کہتے ہیں نا آل ان میں گھر میں جگی میں آ جاؤ جنگل میں رہنے چلا جاؤں گا لیکن سب بیچ کر میں اکتیس ہزار پہ خرید لوں گا بھلے میں جگی میں رہنا پڑ جائے مجھے کیونکہ یہ آخری دفعہ جائے گا اچھے یہ بتیس یا اکتیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھائیس ہزار پہ نہیں جا سکتا یہ لیولز بتا رہا ہوتا ہوں کہ اس کے آس پاس اور بٹکوئن میں ہزار ڈالر تو اوپر نیچے یوں ہو جاتا ہے لیکن باوہ یہ یہاں آج کیا نا آگا ہے ہوئے 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 you have no idea کہ دو ہزار پچیس میں کیا کرنے والا ہے بٹکوئن مالک اب آپ کا ایک اور سوال ہوتا چاہیے کہ اگر وکار بھائی اگر وکار بھائی ہم یہاں پر آ جائیں آپ کے پورٹ فولیو پر آئیں یہ تو ہم نے بہت پورٹ فولیو اس طرح دیکھا ہوئے نا آپ کو جب اتنا پتا ہے کہ بٹکوئن نے اتنا جانا ہے تو آپ بٹکوئن بھیجتے کیوں نہیں ہیں یہ والی بات ہے اگر تمہیں سمجھ آ جائیں کہ آن چین اپنا بٹکوئن رکھنے کا کیا فائدہ ہے اور آن چین جتنا بٹکوئن پرانا ہے یہ ابھی نہیں سمجھ جائے گا جب یہ بٹکوئن لاکھ کے پاس جائے گا تب سمجھ جائے گا کہ جب فورٹی تھاؤن کا لیا بھائی بٹکوئن وکار زکا نہیں بیچ رہا بھائی اکل کا تقاضی شیئر یہ ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ میں آن کی راہ نیچے جا رہا ہے تو بیچو اکتیس پہ دوبارہ فریدنا ڈبل ہو جائیں گے بٹکوئن یہی ہے نا اچھا کیا ہوگا کیوں نہیں میں بیچ رہا ہوں گا کیا واجہ ہوگی بھائی اتنی محس آتی ہے آپ سٹاک بھی آتی ہے صبح شام آپ تانے مار رہے ہوتے کہ تجھے کام نہیں آتا تجھے کام نہیں آتا آپ اب بہا بن جاتے ہو بکار بھائی کبھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تم بھی کام نہیں آتا تم بھی صحیح نہیں ہو میں سٹینفورڈ میں پڑھتا ہوں میں تو راکیٹ بن گیا میں ہوا میں بن گیا میرے تو بٹکوئن اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی you're saying کہ ہم بٹکوئن جو ہے وہ بیچنا نہیں چاہیے اب ضرور لوس دیکھتے ہیں یہ بہت سیکریٹیف چیز ہے یہ کسی الومناٹی کوئی پتا ہو سکتی ہے نا دیکھو ہزار کا لوس یہ تو ہم نے بھی ہم نے لوس کیا ہے ہزار ڈالر کا جب ہم نے بیچا ٹھیک ہے ہزار ڈالر کے لوس میں نے بیچ دیا ہزار ڈالر کا لوس تھا صرف بھی یہ تو پھر ریکاور ہو گیا بھائی کیسا کیسا تو اب آپ یاد رکھیں آپ یہ دو اللہ کرے یہ ویڈیوز ڈیلیڈ نہ ہو یہ دونوں ویڈیوز ڈیلیڈ ہو جاتی ہیں اس سے پہلی باری ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے دوستوں کو دکھاؤ کہ بٹکوئن جب نیچے گر رہا تھا کل پتا کیا ہوا تھا بٹ نوڈ کی کیلکولیشن میں نے صحیح پکڑی تھی سی ایمی گیپ میں نے صحیح طرح نہیں دیکھا تھا بٹ نوڈ کی کیلکولیشنز آئی ہے وہ سی ایمی گیپ کم بخت نیچے تھا میں نے کہا اڑے سی ایمی گیپ تھا وہ میں سی ایمی گیپ اوپر سمجھ رہا تھا میں سمجھے یہ ٹھرٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈڈ کے آس پاس ہے وہ ٹھرٹی نائن تھاؤزن سکس ہنڈڈ کے پاس تھا آپ نے دکھانا ہے کہ یار یہ لائیو آیا لائیو آکے یہ ڈر کے بھاگ سکتا تھا لیکن وزیراعظم نے بولا نہیں پھر اس کے بعد آج اس نے لائیو میں اپنا نقصان کیا اور اسی وقت ایتھریم کی ٹریٹ کھولی پندرہ منٹ پہ ہزار ڈالر ریکاور ہو رہے تھے لیکن آپ بھی تو مستی چل رہی چلنے تو سب کو ریمیمبر کرتے ہیں اور آج بہت ہی امپورٹن ہم نے باتیں کرنی ہیں سن پی فائف انٹ پہ کر لیا مایکروسافٹ کا شر دیکھتا ہے مایکروسافٹ اور بیٹکوائن اور ٹیسلا ویسلا ان سب کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ایسے کی تحسی کریں گے تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا جو رام مندر اور بابری مسجد کو اس طرح کر رہا ہو تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی ہمارا گھر اللہ تعالی نے ہمیں دیا ٹھیک ہے ان کو دے دیا ختم ہوگی بات اگر یہ واقعی ہماری مسجد ہمارے لئے بڑی کوئی مقدس ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں واپس دلا دیں گے ختم ہوگی بات جگہ ان کی نا جگہ جس کی جگہ ہے اس کو کرنے دو ہندووں کو جینے دو بھائی اتنی زندگی میں وہ اللہ تعالی ان کے دیکھے گا جو بھی حساب کتاب ہے آپ ان کے ابو بننے کی کوشش مت کیا کریں ہمیں قرآن میں سکھایا گیا ہے کہ کسی کی بھی مسجد کو کسی کی بھی مندر کو کسی کی بھی جگہ کو نہیں کرنے چاہیے پتہ نہیں آپ لوگوں ایک ویشی پناہ کیوں پسند ہے ہم دو مسلمان لڑنے پہنچ جاتے ہیں اور جب دوسرا والا بیک فائر کرتا ہے نا پھروں کہتے ہیں ہمارا بہت زیادتی ہوگی بہت زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ بکار بھائی غلط کاموں پہ چلے جاتے ہیں بہت زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ آج تھوڑا سا میرا موٹ تھا باتیں کرنے کا تو میں نے آج آپ کو ٹائمزہ دعایا کیا لیکن کوئی نہیں ٹرانس مشن چلائیں گے ابھی ابھی نیٹ فلکس کی ارننگ آنے والی ہے پھر بڑا مزہ جادو دکھائیں گے آپ کو سو مسلمانوں ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کا بڑا کلیر اسٹانس ہے اور وہ اسٹانس ہے کہ جو یہ مندر بنا ہے جو بھی آیودہ میں ہوا ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ہر ایک مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہم آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کبھی کوئی آئے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مندر جا کے گرا دو رام مندر اگر بنا ہے that's good اس پہ اتنے زیادہ لوگ جائیں گے جو ہندو نہیں بھی ہے spiritual healing کے لیے جائیں گے ان کا بعض لوگوں کا ماننا ہے جو atheist ہوتے ہیں وہ بھی جائیں گے تو اور ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں brighter side دیکھا کرو brighter side دیکھا کرو اب یہ مغل empire ہمارے جو بابر ہیں بابر کے اوپر بھی بلا بجی کی ٹوپی ڈالتے ہیں اوزبکستانی بھالو کے اوپر کہ یہ بہت زیادہ کوئی خطرناک اور بہت عید دیتا اب یہ سو سو شادیاں کر رہا ہے سو سو یہ کر رہا ہے اس کے اندر یہ باری اس کا کمانڈر تھا اس نے جا کے مسجد کو کیتا اور زمانے میں یہ tradition تھا یہ اسلامی چیز نہیں تھی کوئی یہ چنگیز خان کے دور سے ان لوگوں نے سیکھا وایا منگولز ہیں یہ بابر کیا تھا بسیقلی منگول منگول tradition کا اوزبکستان کا سنی مسلمان لیکن کیونکہ ان کے ہاں ہوتا یہ تھا کہ اچھا یہ کیا کرتے ہیں سب کو مارا اور یہ خوپڑیوں کا منار بنا دیا یہ پورے ہندوستان میں یہ خوپڑیوں کا منار بنا دیا اچھے کام بھی کرتے تھے برے کام بھی ہیں انسان ہے انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے کونکر کیا تو بابر نے کیا کیا تھا بابر نے کوئی ہندو کو تھوڑی رہا تھا مسلمان مسلمان میں اس وقت بھی لڑے تھے تحمور لودی کو جا کے ہرا دیا جب اپنی اپنی لوگوں سے لڑ پڑتے تھے کونڈلی سے رائز نے بولا تھا کہ تحمور کو جا کے ہرا نا ہے آپ نے تحمور لودی حکومت کر رہا تھا کوئی ہندو راجہ مہاراجہ کو نہیں ہرایا تھا بھائی اگر مسلمان کی حکومت چلنی دی تو جس کی آپ چلنے دیتے بابر کا کیسی ہی تھا بابر پہلے تو بارہ سال کی عمر میں ماں بھی نے کر دی بابر دے اسبکستان سے ٹاپ ٹاپ یہ لے لی سب کی نا یہ بھائی دیو کامات وہ اس طرح کا تھا اب ہم پاکستانی مسلمانوں کی طرح تھوڑے ڈھیلے ڈالے تو وہاں وہ اسبکستان کے خطرناک تھا بارہ سال کی عمر میں فل ماں بھی نے کر دی اس نے پھر ایک اور جاکہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ماں کچھ گنا نہیں اور یہ موڈ یہ نا یہ وہ تھے جیسے ہمیں ٹریڈنگ کا موڈ تھے اس نے جا کے بینچو وہ فتح کر لی چیزیں فتح کر لی بارہ سال کے بار میں ایک گھوڑے چلا کے بارہ سال کا جنگ کرنے تلوار موٹی والی لے کے نکل گیا ہماری تلوار نہیں کھڑی ہو دی اسے زمانے میں کیا بات ہے تو اس نے کس کو ہرائے تھا بسیکلی تیمور لودی کو بھائی اگر مسلمانوں کی حکومت تو چلنے دیتے ہیں مسلمان حکومت کر رہا ہے نا ہاپس میں لیڑ لڑکے لیڑ لڑکے پھر آگئے اکبر باشا وہ بہت ہی کوئی تھرک کا نیکس لیول آگئے تین سو شادیاں پولٹیکل ساری ساری تھی سیاسی اس راج کماری کو اٹھا کے لیا اس راج کماری کو اٹھا کے لیا اس راج کماری کو اٹھا کے لیا اکبر نا پھر وہ زیادہ فیرون بن گئے کہہ رہے ہیں اب دینِ الہی میں لانچ کر رہا ہوں ایک نیا مذہب جو میں ہوں گا نبی چیسے ہی مسلمان کے پاس زیادہ پاور آتی ہے ہم اوور ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ آپ کو پاور دیتی ہے رسپونسیبیلٹی کے ساتھ یہ کیا کیا آپ نے تین سو بھائی تین سو شادیاں نپٹا دیں بھائی اکبر باشا نے تین سو اس کنیز کو اٹھالو اس کو بھی اٹھالو اس کو بھی اٹھالو پھر دنیا بھر میں یونیورسٹیز بن رہی ہیں ہمارے مغلوال کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی سب کچھ دیا جاؤ بیٹا کچھ بناو یونیورسٹی بناو کچھ اور کو بناو باغیچے بنا رہے ہیں ڈیٹے لگانے کے لیے کیا یہ باغ بنا دیا چلو ڈیٹے لگاؤ کنیزیں ڈیٹے لگا رہی ہیں اببو بھی ڈیٹے لگا رہے ہیں اکبر باشا بھی ڈیٹے لگا رہے ہیں سب ڈیٹے لگا چل رہی ہیں پھر اس کے بعد کیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی جب بن رہی ہے جب ہاورڈ بن رہے ہیں انہی تاریخوں میں یہاں کیا بن رہے ہیں تاج محل پھر آرکیٹٹ کے ہاتھ بھی کٹ دیا کہ کوئی ممتاز کے نام کی لگا نہ لے ایسا محل بناو تم نے ممتاز کو دیکھا تم لگاؤ گے نہیں یار اس سے یہ جو رام مندر بنیا ہے اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں پہلے تو پیسہ بناو اور جب اللہ پیسے دے تو اس ٹائم پر خدا کے واسطے رسپونسیبلیٹی سے نشے میں مت آ جاؤ نشے میں مت آ ایتھیریم کی ٹرنٹ ابھی بھی کھولی ہے تو ابھی بھی بند کر دو پروفیٹ میں ہے اوے بھائی اسے اصل اور یہ پھائی کوئی ہندوستان کے مسلمان نہیں تھے یہ ارتکل غازی جو ہے اس کو آپ پاکستانی ماں سمجھا کریں ہم تو ہم ارتکل کی نسل سے ہیں ہم بابر کی نسل سے ہیں بابر کی نسل سے اگر تم ہوتے تو تمہارا قد ہوتا ساتھ فٹ کا تم تلوار اٹھا کے گھوم رہے ہوتے سمجھا ہے گھوڑے پہ چل رہے ہوتے تم سی ویو کے گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے بابر کی نسل سے خود ہی ساتھ اپنے لودی لگا تھے ہم تحمور لودی ہیں ہم لودی کی نسل اچھا اس کی نسل سے تھے تو یہ تمہارا ڈی این اے میں کیا پرابلم بھائی کہ یہاں آتے آتے تمہارے قد چھوٹے ہو گئے خوراکے تمہاری کم ہو گئیں اچھا اورگینک فوڈ نہیں مل رہا اوکے 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 اورگینک فوڈ نہیں مل رہا اب پورٹ فولیو دیکھا دے باکار بھئی آپ پورٹ فولیو میں دیکھیں کیا ہے اس وقت بارہ پرسنٹ نقصان ہو رہا ٹین اپ میں الیکس ابھی بھی ہمارا اوپر ہے باقیوں میں کیا چل رہا ہے ایتھیریم میں تین سو کا نقصان الیکس میں یہ نقصان سوز میں یہ نقصان یہ نقصان اوکے یہ ہم نے بیج دیا بھی منٹا نیٹورک میں کیا تھا یہ کیا تھا بھائی کیا کیا خریدہ ہوئے بھائی آپ نے تو سنبھالنا بھی مسئلہ ہے چلو یہ کیا ہے اس میں بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہم نے کیا خریدہ تھا ہم نے یہ ہاں تو یہ دیکھو یہ بارے جو بیٹ کوئن ہے اب ٹیکنیکلی جو پتا ہے بھائی کہ یہ بیج دینے چاہیے تو ایک تالیس ہزار ڈالر یعنی ایک کروڑ تک کا نقصان اسی لاکھ روپے تک کا نقصان کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں بیچے بھائی اپنے ایتھیریم اور بیٹ کوئن بیچو نا کیوں نہیں بیچ رہے اور کیا خوڑے میں ہمارے پاس یہ بھی کوئن ہے یہ بیٹ کوئن میں ہمارا نقصان جل رہا ہے ایتھیریم میں ہمارا نقصان جل رہا ہے پائیتھن پائیتھن نہیں گرہ بہنچود پائیتھن گرہ ہی نہیں واہ بھائی ای آر بھی گر گیا سی آر گر گیا اچھا پائیتھن بیج دو اگر لوگ نے یہ لیا ہوئے پائیتھن نکال دو پائیتھن جو نا یہ گرے گا بہنچود یہ ابھی نہیں گرانے یہ پھر اور زور سے گرے گا تو ہمارا ابھی یہاں فائدہ چل رہا ہے تو یہ دن بھی ہم نقصان کے دن بھی ساتھی دیکھا کریں گے ہمارا ٹی آب میں کیا چل رہا ہے ٹی آب نے سٹیک کیا تھا ٹی آب میں ہمارے چل رہا ہے ٹی آب میں بھی نقصان چل رہا ہے نہ جانے اور یہ لاؤس ریکاور کرتے ہوئے وکار زکاں نے دکھا دیا کیسا لگا آپ کو ایک ہزار پندرہ سو کا لاؤس کیا تھا اور ریکاور ہو گیا مزہ آیا کے نہیں آیا بتائیں بھائی آپ بھائیتھن مزہ آیا کے نہیں آیا یہ بتاؤ تم بس چلائیں گے چلائیں گے بھی چلائیں گے پھر مانتے نہیں مانتے ٹریڈر مانتے نہیں مانتے بھائی مزاق مستی میں مزاق مستی میں رام مندر سے لے کے سارے قرآن کے ریفرنس دیتے ہوئے ساری اسلامی باتیں کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ تفریہ چھچور بن کرتے ہوئے بھی وزیر آزم نے بنا لیے پیسے کیسا ہمیں رزق لینے میں مزا آتا ہے جانے من بٹکوائن کو بیج کر پیسے ریکاور کر لینا کوئی مہمولی بات ہے اب بتائیں مجھے تیمور لودی کی نسل سے ہم ہم بابر کی نسل سے بہنچود ہوں اسبکستان کا جائنٹ تھا جو بارہ سال کی عمر میں جنگیں لڑ رہا ہے بہنچود ہوں کیسا خطرناک ہویا میں تو کبھی دیکھوں بات بھی نہیں کروں بہنچود اچھا بھائی بھائی ٹھیک ٹھیک بہنچود بارہ سال اچھا آپ کو پتہ جتنے بھی یہ تھے نا اکبر بادشاہ اور یہ بابر یہ سب لوگ جو ہیں یہ کبھی اپنی بائیوگرافی صحیح طرح نہیں لکھنے دیتے تھے کہتے ہیں ہم خود لکھیں گے اس لئے آپ کو ڈیٹا ہی نہیں ملتا جیسے یہ پروو نہیں ہو سکتا کہ بابر کے بولنے پر ہی جو رام مندر اس کو گرائے گیا ہاں یہ ہے کہ اس زمانے میں جب جنگ جیتے تھے تو گرائے تین مزیدیں بنائی تھے نا اس نے پانی پت پہ جنگ ہوئی تیمور کے ساتھ وہاں ایک مزید بنائی ایک اور بھی کئی بنائی تھی لیکن دیکھو نا اگر وہ بنانے کے شوق ہے تو اسکلٹ آور کیوں بنا جاتا بھائی نیٹ ٹکس کی اردنگ کے چکر میں بہنچود دنیا جان کی باتیں کرنے بٹا رہی ہیں دیکھیں آپ یہ بالکل غلط تصویر بنائی ہوئی ہے بہنچود زمانے میں کسی کو مصوری نہیں آتی تھی یہ بہنچود دگ رہا ہے شکل سے ایسا لگ رہا ہے بھی اس کو ہم بولیں گے جا بھائی دو چائے کی وہ لے کر آجا یا وہ لگ رہا ہے وہ فوٹوگرافر نہیں ہوتے آپ کو لگ رہا ہے کئی سے بہنچود کوئی امپورٹنٹ وہ چل رہا ہے کئی سے یہ اوزبکستان کا کوئی لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے رامو کا کا رامو کا کا یہ آپ نے نہیں نہیں یہ بلکہ وہ لگ رہے ہیں لال قلعہ نہیں ہے لال قلعہ کے باہر جو کھڑے ہوتے ہیں دربان کھڑے ہوتے ہیں چلو بیٹا جاؤ ان کو بولے دو تکے تو لے کر آؤ اچھا ان کو کلفی کلفی کا ملے گی بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئی سیلوی کھچوا لے بہنچود اتنی غلط تصویر بنائی ہوئی ہے یہ لگتا ہے یہ نہیں ہے بھائی اریجنل والا کچھ اور بھائی یہ نہیں ہے یہ تصویر انہوں نے خود ہی سوچ کے کسی نے بتایا تصور سے بنا دی بھائی بابر بابر بیٹ بابر کا ایک مقام تھا وہ عزت تو ہم کرتے ہیں نا اس کے جنگ جو جو تھا ماں بہن ایک کرتے ہیں یہ سکس کیسے کرتے ہوں گے ایک کنیز لے کر رہا دوسری لاو تیسی یہ وہ کرتے ہوں گے بابی دیول اینیمل فلم میں کیا نام ہے اس کا یار جو اینیمل فلم میں وہ بنا منا ہے یہ اصل اینیمل ہے یوں بلاتے ہوں گے یہ دو بلاتے ہیں تو بھی آ تو بھی آ تو بھی آ وہ جو پیچھے کنیز ہے چلو تم بھی آ جاؤ بابر مغل مکار بھئی آپ ستوشی کوئن کا بتا دیں تو it will be better پھر آپ کہتے ہیں بابر راشت تو کی ہے یار چلو ہندو بھی سوچتے ہیں یار دوبارہ نہ آ جائے کئی کبخت یہ دیکھیں بابر وندہ بھائی یار یہ اس کی فوٹو کو ہی سلی والی اب اٹک گیا ہوں میں گول نیٹفرکس کی ارنیم میں ٹائم ہی رہ گیا ہے کتنا بابر نے پہلی بیٹل یہ دی بارہ سال کی عمر میں پانی پتنی لڑی تھی اس نے بارہ سال کی عمر میں ازبکستان کے وہاں پر کچھ جیتا تھا بابر بابر میرے بابر ایک وہ والا بابر ایک ہمارا باپسی ہے یار سب کی شادی ہونی ہے یار میری کیوں نہیں ہونی اس کی شادی ہوئی مجھے مور ننگ شو سے فون آرہا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ سانیا اور اس کی شادی ہوئی ہوگی ہے کس کی شادی کہے وہ شوہ ملک اور سنا کی ہوگئی میں نے کہا اچھا سانا کی پہلے تلاق ہو گئی اس سے امیر سے میں نے کہا ٹھیک اچھا میں کیا کروں آپ کے اس میں کیا رائے ہیں میں نے کہا بہنچو ماری اپنی شادی نہیں ہوئی ہم کیا رائے دیں گے اس پر بہنچو میں مجھ سے مطلب مجھے کیوں بات کرنی ہے اس پر بہلے بتاؤ مجھے کیوں بات کرنی ہے مجھے بہنچو کوئی مجھے کوئی ٹی وی چینل پاکستان کا سوائے سما کے سما سب سے بیس چینل ہے جو مجھے کال کر کے پوچھتا ہے کہ بھکار بھائی بٹکوئن کے بارے میں بتائیں ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں سما بہنچو ہمارا اپنا اے آر وائے اس کو ہم خود فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی بٹکوئن کی ٹپ لینے کے لیے ہمیں ٹی وی پہ بٹھاؤ ہم تمہیں بتائیں گے لوگوں کا فائدہ ہوگا یار پتا نہیں یہ لوگوں کو سمجھ آتی یا نہیں آتی سما ٹی وی میں جو بھی ہیڈ ویٹ ہے نا ان کے چینل والے ٹیکنالوجی کی اتنی چیزیں پوچھتے ہیں اچھا سٹینفرڈ میں کیا بڑھ رہے ہیں سما نے مجھے کال کی تھی سٹینفرڈ میں بھکار بھی پڑھ گیا رہے ہیں اچھا کاؤنٹر چیک کرتے ہیں نا اچھا بھکار بھی کوئی پیپر ملا ہوگا آپ وہ دیتے ہیں بہترین سب سے زیادہ حرامی پر لگایا تھا وہ تو کہتا ہے بھکار بھکی صرف نیگٹیف خبریں چاپو 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 بھینجو چاپو ابھی ہمیں اور کوئن اٹھانے چاہیے یا نہیں میرا اب ہم گروپ میں سٹارٹ اچھا یوٹیوب اور یئرلی گروپ ان دونوں میں جن سٹارٹ اپ میں سیلیکون ویلی میں میں انویسٹ کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیا کروں گا اس میں ایک ریڈیڈڈ انویسٹر ہونا ضروری ہے تو پھر آپ کو بھائی پہ ادبار کرنا پڑے گا بھائی کو دینے پڑے گا اور میں اڑا دوں گا تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ امریکہ میں تب تو آپ لے سکتے ایک 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 ای کامرس کا سٹارٹ اپ ہے اس میں میں ایک لاکھ ڈالر لگانے لگاؤں لیکن جو سٹارٹ اپ ہوتے ہیں ایک لاکھ لگانے کے بعد دو تین سال کے لیے پڑے رہتے ہیں ایک لاکھ ڈالر لگا کے اگر یہ آئیں گے تو کتنے آئیں گے اگر یہ چلا گیا ایک لاکھ کا تین سال یا چار سال میں اگر ایکزٹ ہوا تو مرے سے مرے سو ملین تو کہیں نہیں گئے جائیں گے کتنے ایک لاکھ ڈالر آئیں گے کتنے کم سے کم اسی اسی ملین کے قریب تو ایکزٹ پہ آنے چاہیے لیکن یہ نائنٹی نائن پرسنٹ رسکی ہے وہ میں جیئرلی گروپ میں پہلے شیئر کروں گا اور پھر یہ جس میں اچھا لیکن ایک بات سنو جو فیس بک کے بارہ سو یا پندرہ سو والے گروپ میں وہ مت چھوڑنا وہ مت چھوڑنا جب تک تم ویب تھری میں نہیں آتے کچھ لوگ ایسے ویب تھری میں آ گئے تو بارہ سو والے گروپ میں کیا کر رہے ہو وہاں بھی فیض دے رہے ہو وہاں بھی فیض دے رہے ہو وہاں سے تو نکلو جو ویب تھری میں آ چکا ہے دیکھو پہلے پچھے سار میمبر تھے آدھے لوگ تو بیسے چھوڑ کے بور ہو کے چلے ہوں گے آدھے ویب تھری میں آ گئے میں بلکل ریکیمنڈ نہیں کروں گا تمہیں تمہاری ماں کی قسم یا تو یوٹیوب کا چودہ ڈالر کا جوائن کرو یا فیس بک کا کرلو ابھی جو ابھی چل رہا ہے یئرلی گروپ میں مت آنا میں پھر ریکویشٹ کر رہا ہوں یئرلی گروپ میں مت آنا اگر تمہارے پاس لوڈیڈ نہیں ہو کیونکہ وہاں اتنی سگنلوں کی سپیڈ ہوتی اچھا یہ لوڈیڈ لوگ یئرلی گروپ میں ہم کہتے ہیں کون آئے کل کو یئرلی گروپ بند ہو گیا ایک بات ہے رسک ہے نا فیس بک بند ہو گیا گروپ بند ہو گیا ٹھیک ہے بیٹ کوئنگ ہو گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہنے ہیں آٹھے ٹھیک ہے وقار بھائی سارے یئرلی گروپ میں نائنٹی پرسنڈ ہو گئے ٹھیک ہے وقار بھائی اتنا ہمیں پتہ ہے کل کو آپ کا بند ہو جا گروپ تو ہمیں فرق نہیں بڑھتا بعض ایسے جن کو پندرہ سو والے گروپ میں بھی پرابلم ہے تو پندرہ سو اور یوٹیوب والا it's enough اگر تم پندرہ سو والے گروپ سے پیسے نہیں بنا پا رہے تو میری جان پھر تم دنیا میں یئرلی گروپ میں نہیں بنا سکتے کوئی فرق نہیں ہے میں کدا کی قسم تھرکے بنا رہا ہوں سوائے ایک تیزی سے سگنل آنے کے لیکن وہ سگنل تو اس کے کام آئے گا نا جس کا والیڈ بھر رہا ہے جس کے والیڈ میں سو ڈالر ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اٹھا لیتا ہوں ایک ایک ڈالر کر کے سب کچھ لوٹ جائے گا تمہارا تو اتر مت آنا یار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں یئرلی گروپ میں مت آنا میں بہت دل سے بتا رہا ہوں نہیں آنا اچھا بی ای فی میں سب نے کل اپنا بنا لیتا پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس والیڈ بنا لو میٹا ماسک ایکس ورس اب میں والیڈیڈ ڈاللوڈ کرنا ہے کسی بچے کو لگا دو پندرہ بیس میٹا ورس کے ان سب کے پانچ چھے ٹویٹر کے ایک آنڈ بنا لو ہر ٹویٹر کے پر صحیح ہو جاؤ کیونکہ یہ جو ایئر ڈروپ ہے نا ایک ایئر ڈروپ مل گیا مالک سب کچھ ریکویڈ ہو جائے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ فری میں ہمیں کرنا ہے تو ان کو بتا تو رہے ہیں بھائی سب سے اس وقت جو مارکٹ میں دھمال والی نیوز لگ ری نا مجھے سب سے دھمال اور پاکستان انشاءاللہ ٹویٹر 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 نائن میں آپ کو وقار زکا کی فوٹو ایسے ملے گی جب مودی صاحب کھڑے ہیں یا وقار زکا صاحب کھڑے ہوگی رشیہ سے جو سلام دعا دوستیاں اور یہ جو ہو گئی ہیں نا انڈین رشیہ کا یہ یار میں یار جو بھی بات ہے مودی صاحب کی کیا بات ہے یار میں ان کی ہسٹری سے اتنا انسپائر ہوا ہوں خدا کی قسم بات دیکھو دشمن اپنی جگہ وہ تو ہلدی کمپیٹیشن ہے نا پیسے میں ہرانا ان کو میں جب بول سکتا ہوں جب امبانی جتنا پیسہ ہو میرے پاس نہیں جو یہ ہو گیا نا یہ مارکٹس کے لیے بہت کمال کی بات ہے ابھی تم یہ سوچو مودی مودی صاحب نکلے چائے کے ڈھابے سے وہ ٹرین پہ جو چائے بیانتے تھے وہ اور لوگوں سے بات کرتے تھے ہلو ہائی وہاں سے کرتے کرتے ترقی نہ کوئی لڑکیوں کا فیر نہ کوئی شراب کا فیر نہ کوئی اور چیز پھائی وہ جو بھی یہ ہے وہ ہندو ہے تو زہاری بات اپنی چیزوں کو سپورٹ کرے گا نہ ہماری چیزوں کو تھوڑی کرے گا لیکن یار جس طرح انڈیا کو لے کر اوپر گیا ہے وہ کسانوں کا مسئلہ بلوکچین کے اوپر انہوں نے کس طرح بات کی کرپٹو کو کیسے لیگل کرایا کوئی بات نہیں بیٹا ہماری باری آنے تو باری تو آنے تو ہماری دوہزار انتیس تو آنے تو دوہزار انتیس سے پہلے میں نے اتنے پلانز تیار کر لینے اتنے کر لینے کہ یہ وزیراعظم بنے پالیسی شروع کوئی جاہل اگر یہ بولے نا کہ آپ کا نل کا خراب ہوگیا تو اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے آپ کا ٹائر خراب ہوگیا ہم نے اس کو دے گر دیں گے آپ کے حضب تال میں کوئی پرابل hemos کر دیں گے بولو بہنٹ چوتے انجیو کھولنے آئے ہو تم ام میں نے ام پی کا کام ہوتا ہے پالیسی ایسی میں تبدیلی لانا اور جا کے منسٹروں کو کنونس کرنا کہ ایسی پالیسی آئے کہ اسکول بنے ایسی پالیسی ہے میں کس کو دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ میں ایم اینے بنوں گا تو میں دیکھوں گا اپنے لوگوں کو بولوں گا کہ ہسپٹل کا کوئی مسئلہ تو میں ٹھیک کروں گا روڈ ٹو ٹی پہ تو میں کروں گا بھائی وہ تیرا مسئلہ ہی نہیں ہے تو تو یہ بتا پولیسی میں کیا چینج لائے گا کیا پولیس ٹھیک کرے گا بتا کچھ ہے پولیسی ملانے کے لیے چاہاں با ماتے نہیں سلور کا چارٹ دیکھتے یوٹیوب کی فیس تو بڑھانی ضروری ہے بھائی چودہ ڈالر کچھ نہیں ہوتا بھائی وہ فائدہ ہے نا دیکھو جو پہلے سے آ گیا وہ دل کے قریب ہو گیا کیونکہ پہلے جو لوگ آئے انہوں نے یہ بھی برداشت کیا کہ اندر کورس نہیں تھا اب سلور دیکھیں یہاں سے باؤنس لے رہا ہے ٹھیک ہے اب سلور یہاں سے باؤنس تو لے رہا ہے لیکن ایک چیز دیکھتے ہیں سبھر بھرکا کدھر گیا ناہی مل ربائی این ایف ٹی کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی یا نہیں کی تھی نہیں کی تھی سب سے زیادہ تیزی ہماری ہیرلی گروپ میں چل رہی ہے شکر کو ver دیکھتے ہیں سیلور کی بائنگ بنتی ہے یہاں سے شو مارنا چاہ رہا تھا کہ کل میں نے بتایا تھا سوالات پہ آتے ہیں اوکے جتنے آپ نے پہلے سوال بولے ہوئے ہیں اس کے لئے معذرت میں نے نہیں دیکھے اب آپ نے دوبارہ سوال پوچھنے ٹھیک ہے اور جتنے بھی لوگوں نے جوائن کیا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آپ نے کمنٹ 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 ارم میری بہین کمنٹ دے دے کب دھو گیا آپ میری بہین میمبرز کے کمنٹ ارم کر دیں میرے سامنے نہیں آرہے اچھا جتنے بھی میمبرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے پہلے آپ نے پلیز میں جانتا ہوں میں یاد نہیں رہتا آپ نے بتانے میں میں اس علاقے سے ہوں اس جگہ سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے سوال صحیح طرح کرنا صحیح طرح جواب دیتے رہیں گے یہ مت بولنا کہ اس کوئن کے اپ ڈیٹ دے اس کوئن کے اپ ڈیٹ دے مازہ نہیں آئے گا پھر ٹھیک ہے سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے جی پہلا سوال بھائی جو آپ سگنل یوٹیوب کے سیکشن میں دیتے ہو اسی وقت کھولنے ہوتے ہیں نہیں لائیو میں اس پہ لکھو تھا آئی ویل ٹرائی ٹو لاؤنگ پرکار کریں بھائی وین ویل یو اپلوڈ لرننگ ویڈیوز سر دو تین دن میں ہو جائیں گے ایک منہ پوچھو اس سے آسک وکار بھائی ریمیمبر می شوٹ والا فرم ٹھرٹی فائی شل آئی اوپن لاؤنگ فرم ٹھرٹی ایٹ کے فر ہیجنگ پلیز بھائی تھوڑا ہیلپ کر دیں ویٹ کر لے اب تو نیچے آ رہا ہے نا نیچے آ رہا ہے سبر کر لے اب تو تیرا ٹائم شروع ہو گیا میری جان ٹوینٹی فائی ٹوینٹی نہیں بھائی ایون پہ نکل جانا تم ٹھرٹی فور پہ بند کر دینا ٹھرٹی ایٹ کا ویٹ نہیں کرنا اسکائے بھے تو تمہارے نصیب کھل گئے اب وآلیکم سلام خٹک بھائی کہاں سے ہیں آپ why ٹین اپ is going to pump is there any news coming out چینیز لوگ ہیں کبھی خریدے ہوتے بیچے ہوتے i am from south korea i am from lahore اسلام علیکم میں نے آج ہی join کیا ہے وقار بھائی سٹینڈفرڈ یونیورسٹی میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں سٹینڈفرڈ یونیورسٹی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سٹینڈفرڈ یونیورسٹی میں یہ ہے جی ان سٹینڈفرڈ اگنائٹ پروگرام کا نام ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اچھا جی تو سمر سیشن کا سامنے آ رہا ہے فور ویک کا نہیں ہے یہ کم بہت فول ٹائم زیادہ بڑھا ہے یہ کون سا والا کھولا رہا ہے یہ کر رہے ہیں بزنس پڑھ رہے ہیں بیسیکلی بیسیکلی سٹینڈفرڈ کے اندر ایک پروگرام ہے جس کو کہتا ہے سٹینڈفرڈ اگنائٹ اس پروگرام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک وینچر آئیڈیا سممٹ کیا کہ یار میں نے یہ سٹارٹ اپ جیسے ہم نے ٹین اپ کیا ہوئے ٹین اپ لوڈو کیا ہوئے تو ہم وہ سممٹ کرتے ہیں سٹینڈفرڈ والے چیک کرتے ہیں کہ یہ لیجٹ پروڈیکٹ اس نے کیا ہے گڑھ بڑھ والا کیا ہے ٹھیک کیا ہے اچھا بھائی ٹین اپ تو انہوں نے لگا انہوں نے ٹین اپ لگا ٹھیک ہے لوڈو انہوں نے دیکھا انہوں نے کا حاجی اس پر ہو رہا ہے اس آئیڈیا کی بیسیس پہ پھر آپ کا انٹرویو کال ہوتی ہے ورچول بیٹھ کے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ کو جج کرتے ہیں کہ آپ کتنے پیشنٹ ہیں اور آبویسلی انگلیش وکیبلری اور یہ تو تمام ضروری بیسی چیزیں ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے انگریزی ٹوٹی پوٹی بول رہے ہیں آپ یا آپ کے وکیاب اچھی نہیں ہو اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے وہاں پر انٹرویو میں جو سوال ہو اس کے ساتھ دو تین کتابوں کے ریفرنس جوڑنے کی کوشش کرنے ہیں اس طرح بات کرنی ہوتی ہے اپنی سٹوری ٹیلنگ اچھی کرنی ہوتی ہے اپنا پیشن دکھانا ہوتا ہے کہ میں پیشنٹ ہوں سٹارٹ اپ کھڑے کرنے کے لیے تو سٹینفورڈ کو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ انٹرویو میں کہ ہم جیسے فار ایجیمپل سوال آیا ہے آپ کے پاس کہ یہ اگر دو ٹیمز ہیں اور د دونوں ٹیمز کے درمیان اگر کوئی کانفرٹ چل رہا ہے ایک ٹیم کے پاس آئیڈیاز ہیں ایک کے پاس نہیں اگر کوئی ایسا سوال آتا ہے تو آپ کس کی سائیڈ لیں گے اس ای لیٹر تو آپ یہ نہیں بولیں گے جس ٹیم کو میں دیکھوں گا وہ کر دوں گا یہ کر دوں گا اچھا ایک منٹ ایک منٹ رکھوں رہا ہے کیا جواب کیا اس کا ہونا چاہیے آپ کے دماغوں اچھک کرے نا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں دو ٹیمز ہیں آپ کے گروپ میں ایک ٹیم کے پاس آئیڈیاز آ چک اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اور ٹائم چاہیے اور ڈیڈ لائن آئی بھی ہے کہ بس ابھی فورا نپٹاؤ ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے ان ٹیموں سے بات کرنے کے لیے تیس منٹ میں آپ کو فیصلہ لینا ہے سوال ہے یہ جیسے ٹھیک ہے بکار بھائی جو منٹلی والا گروپ ہے اس میں کورس ہے یوٹیوب پہ وہی سیم آئے گا فریش ویڈیوز بن رہی ہیں فریش منصور بھائی فریش تازہ تازہ جو کورس آئے گا وہ پندرہ سو پندرہ سو والے میں سب کچھ ہی آئے گا میں کو دیکھ رہا ہوں پروائیڈ یور ای میل اڈریس سو یو کین ایو بھائی یہ اس کو یوٹیوب کا ایکسس دو تاکہ جلدی سے اپلوڈ کرے ہر روز ایک ایک ویڈیو کر کے اپلوڈ کرنی ہے آج ٹریڈنگ ویو کی انٹروڈکشن اور سٹاپ لاؤس کی ویڈیو اپلوڈ ہو جانی چاہیے ایک دن میں ایک دیں گے تاکہ سب کی پریکٹس ہوتی رہے ایک سار ساری دیں گے تاکہ پاگل ہو جاؤ گے یوٹیوب کا ایکسس دو اسے یار ایرم اس کو ایکسس دے دو کیا کہتے ہیں جل کیا نام ہے یار رہیلا کو ایکسس دے دو تاکہ وہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر دے ٹریڈنگ ویو کی اوکر اوکر ایوڈ پریفر ویڈ فور اناڈر آئیڈیا ٹو اٹھان بھی مائن ڈلوڈوڈ اوکے سمجھ گیا لیمیٹ آرڈر فیلڈ اٹھرٹی ایٹھ ہٹھ 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 رہیہ ہے خیزار بھیلیاں جو بھیلیاں بھیلیاں موڑ دینا یئر ہو گیا ہے الحمدللہ بہت نالج ہے فیوچر ذرا ویک ہے پیسے نہیں لگانے نا پیسے نہیں لگانے فیوچر میں سپورٹ میں پروفٹ بھائی کی بات مانوگے فائدہ ہے فیوچر کبھی مر کے مت کرو مقار بھائی if you bought layer AI what will be your long term analysis بتا رہا ہوں جانیون یہ بھی بتا رہا ہوں یہاں ایسے پوچھا کرو یہ مت پوچھا کرو کہ ہم کیا کریں وہ قانونی طور پر غلط سوال ہے میں جواب نہیں دے سکتا اب بکار بھائی آپ یہ کر رہے ہو ڈالر کو ویک کر دیکھا بھی ہے جو مودی بھائی کا برکس والے جڑ رہے ہیں اب کیا کر رہے ہیں انڈیا بڑا تیز ہے مودی اس نے امریکہ سے بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے رشیا سے بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے اب یہ چائنہ رشیا کیونکہ چائنہ کی اکانومی کلاپس کر رہی ہے تو اب یہ کیا کریں گے کہ یہ کہیں گے ہم کیا کریں ایک کام کرتے ہیں ڈیجیٹل یوان جو ہے نا جو بیٹکوئن چائنہ کا بیٹکوئن ہے وہ رشیا انڈیا یہ سب کہیں گے برکس میں جو باقی کنٹریز ہیں ایک کام کرتے ہیں ہم اپنی کرنسی نکال لیتے ہیں اور انڈیا پتا ہے کہے گا کہے گا یار میرا روپی یوز کر لو میرے روپی پہ تو نہیں نا میں تو سب سے رام رام کر کے ملتا ہوں چائنہ کی رشیا کی سب کی آپس میں انڈیا یوں ملتا ہے رام 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 یہ ہاتھ جوڑ کے ملنے کے بارے سے ہر کوئی ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ تو سافٹ لوگ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں انڈیا چپ چاپ اپنی کرنسی لانا چاہتا ہے یہ بڑی آپ کو پتے گی یہ بات بتاؤں اور میرا مانے 2040 تک انڈیا روپیز جو ہے وہ مجورٹی جگہ پہ ٹریڈز میں یوز ہو رہا ہوگا 2040 تک یہ میری پٹیکشن ہے آئی ہوپ 2029 میں میں جب وزیراعظم بنوں دس سال میں نہیں کر سکتا میں کرنسی اتنی اچھے نہیں کر سکتا میں صرف بیسک پالیسیز آگا کیسی چینج کر دوں گا باقی تو پانچ سال میں اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا ہم عمران خان نہیں ہے کہ ہم نوے دن میں مل ٹھیک کر دیں گے بینچو نوے دن میں مل ٹھیک نوے دن میں بینچو بی بی ٹھیک نہیں ہوتی یہ بینچو کہہ رہے مل ٹھیک کر دوں گا اکے اور سوال کر رہے ہیں آرے 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 اور کس نے جوائن کر لیا بھائی جن وبیس بھائی نے جوائن کر لیا ویلکموبیس کہاں سے ہو ساؤتھ کوریہ سے signal سے ساؤتھ کوریہ سے signal سے better information and course ساؤتھ کوریہ سے آبے ساؤتھ کوریہ میں بہت تیز لوگ بیٹھے ہیں لیکن وہ پڑھانے میں اچھے نہیں ہے سر آپ جیسے ہی یوٹیوب پر سگنل دیتے ہیں میں فوراں ٹریڈ لیے ہیں اب سارے ٹریڈ لاؤس میں جا رہے ہیں یار عبید بھائی اگر آپ نے ٹریڈ پہلی بات تو یہ کہ وہاں لکھا کیا ہوتا ہے آپ جیسے ہی یوٹیوب پر سگنل دیئے میں نے فوراں اٹھائے ادھر آؤ ادھر آؤ تم فیوچر ٹریڈنگ کیوں کر رہے ہو تم نے سپورٹ میں پروفٹ بنا لی ہے یہ جو تم کافی کر رہے ہو نا کہ بکار بھائی کے ساتھ ہم بھی کھول لیتے ہیں سارا پیسہ ڈوب آ کے بیٹھ جاؤ گے سارا پیسہ یہ دیکھو میمبر سیکشن میں آیا میمبر سیکشن میں نیچے آئے یہ کیا لکھا ہے میں نے کہا میں لائیو سٹریم میں ان کو لاؤنگ کروں گا میں نے ابھی آکے صرف ایک ایتھیریم لاؤنگ کیا ہے اس میں تین دفعہ پروفٹ بن چکا ہے تین دفعہ ہزار ڈالر سے اوپر جا کے آ چکا ہے یہ کوئن تو میں نے کھولے ہی نہیں ہے یہ انگریزی میں انگریزی نہیں پڑھنی آتی آپ کو یہاں سے کہیں سے یہ لکھا ہے کہ آپ نے لاؤنگ کر دینے ان کو یہ صبح شام اپ ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں اس میں جو چودہ ڈالر میں اتنا کام تو بھائی یہ دیکھو یہ سگنل یہ سگنل یہ سگنل بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے وہ لاؤنگ کر لو ویب 3 کے لئے ایفرڈ فل آن ہے بس سی سوالوں کے جواب دو کر دیں گے فیوچر سے فوکس ہٹا دے فیوچر سب کچھ برباد کر دے گا سو سٹینفرڈ کے سوال پر آتے ہیں اب ان کو کیسا جواب چاہیے ہوتا ہے پہلے تو آپ کا وہ ونچر آئیڈیا سا ہی ہو ٹھیک ہے کیونکہ جس کورس میں میں ہوں جس پروگرام میں میں ہوں وہ پروگرام جو ہے وہ ان لوگوں کے لئے جو نیا سٹارٹ اپ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں گوگل فیس بک اور اوریکل میں بلکہ ابھی یار یہ ذرا وہ ہو جائے نا تو میں سب کی انٹریویز دکھاؤں گا آپ کو یہ کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے سٹینفرڈ کے وہ سٹوڈنٹ جو بہت برلینٹ ہوتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے ایک کلاس سے جم کر کے دوسری میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی میں کلاس ٹین میں ہوں تو میں ایک اور ایکزیم دے کے ٹویلو میں چلا جاتا ہوں وہ سٹوڈنٹ اس میں آ سکتے ہیں اور اب وہ لوگ جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں وہ صرف آ سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹینفرڈ کے بزنس میں سب سے مشکل ترین ایکسپٹنس ریٹ اس کا ہے یہ میرے یہ نہیں کہ میرا ہو گیا ہے یہ آپ خود گوگل کر لیں کہ بھئی سٹینفرڈ کے صرف یہ گوگل کرو سٹینفرڈ بزنس میں گھسنے کے لئے کتنا مشکل ہے تو سوال کا جواب کیا بنتا ہے سوال کا جواب یہ بنتا ہے ہم I would like to take reference from the book The Inventor's Dilemma and from that book کا ایک reference دیا پھر جواب دیا ٹھیک ہے اور وہ book صحیح بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو ایک منٹ میں جواب دینا اگر آپ یہ بولیں گے میں ایک اور ٹیم کا ویٹ کروں گا دو ٹیم کا ویٹ کروں گا سب کی باتیں سنگا یہ کروں گا یہ کروں گا وہ کہیں گے کنفیوز ہے اول تو پہلے آپ نے یوں اندر نا ایک سانس لے لیا کرو جب اس طرح کا ٹیسٹ ہو انٹرویو کی لائٹ کھلنے سے پہلے اس کے سامنے نہیں یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے یوں آپ پہلے کر لیا اس کے بعد آپ تم ریلیکس سوال آکے یوں نہیں کرنا ہوتا یوں نہیں ریلیکس پھر آپ نے یہ بولنا ہوتا ہے So taking reference from intelligence trap has the author recommended that we should be doing a sought analysis and if not sought I will go for pros and cons analysis and that will you know get me data driven result ایسی باتیں کرنی ہوتے ہیں بھائی دو بکوں کے نام جوڑو پھر سٹینڈفرڈ میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کی story telling اچھی ہونی چاہیے کہ میں passionate ہوتنے کام کے بارے میں کیوں 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 اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں بکس نہیں بتا سکتا تو پھر story بڑی strong ہونی چاہیے میں نے تو اینڈی سے بی کیا بی کا گھسنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ master's ہونا چاہیے کیونکہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ phd master's سے کم کوئی نہیں ہے doctorate level کے i am the only one from Pakistan i am the only one جس نے civil engineering صرف بی کیا بی پہ گھسنا یہ ماں کی دعا بھی اس میں ماں کی دعا بھی میرا اپنا کمال نہیں ہے سلام علیکم سلام کینیڈین بوئی کیسے ہو میری جان وکار بھائی please bf e lab کی آئی ڈیو میں participant کا process بتا دیں بھائی بھائی کچھ بھی نہیں ہے دکھ یہ دیکھو ای پی terminal پہ گئے free یہاں گئے آپ ای پی terminal پہ ٹھیک پہلا step click کیا یہاں یہاں آئے آپ آپ نے ایپ کو پولا بھی launch کر دو اس کو ہٹاؤ getting started اب دیکھو twitter مانگ رہی ہے twitter جو مانگ رہے نا یہ ہے ایسا کی یہ در twitter وہ والا لگانے جو آپ کو نہیں دکھانا twitter twitter سے connect کرنا اب twitter پہ اگر صحیح انگلیش میں لکھتے رہے ہو ہیش ٹیک کرتے رہے اس میں کوئی پی ٹی ہے امران خان کو اسی باتیں مت کرنا یہ twitter الگ رکھو جس پہ کرپٹو کی باتیں کرو کیونکہ یہ bots لگا کے scan کرتے ہیں کون سے لوگ جو ہیں آجا launchpad پہ آگئے yield پہ آگئے یہ ایک آگیا ڈیو میں participate کرنے میں بارہ دن ہے بھائی آئے بھائی اور یہ ہے ایتھیریم کی سلنگ trade مانتے ہیں نہیں مانتے پھر مغلے آزم پھر ممتاز کی لینے کے بعد اس کے ابو نے بھی لینی پھر دونوں کو دینے کے بعد دیوار میں چنوا دیا وہ کر رہے یہ کہ حرامی پنچل رہا ہے بھائی مجھے میں نے اس کو بھی دی ابو کو بھی دی میرے ماں نام پہ تاجمل بنایا وہ انار کلی تھی کنیز انار کلی کو مکس کر دیا آپ نے بھائی آپ ہسٹری مت پڑھانے چلے جانا بچے بھاگ جائیں گے کیسا لگ رہا ہے پروفٹ پھر مزا آ رہا ہے آپ شروع میں اگریسیونس دیکھ رہے تھے بھائی کی میں کیسے آ تھا آنکھیں بند کر کے کھولی دی پھر میں نے لائکس دے کے میں نے اللہ آنا تھا جو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا جنگل میں موند آچا کس نے دیکھا دفع کرو کر خدا کی قسم یو بیوٹی تینکیو پروفٹ بک کر لو اب دیکھو کسی کنجر نے مجھے بولا بولا ہے یہ یہ ہرا ہرا پاکولا ہے آئس کریم سوٹا والا پاکولا ہے ہو تو گیا پینتالیس پرسنٹ بھیانے چھو تو بند ہو گیا بند کرو ٹریڈر بند کرو اب آپ یہ دیکھیں لیکوڈیشن کہاں تھی یہ لیکوڈیشن یہاں تھی اگر اللہ تعالی میری بیستی کرانا چاہتا تو بیستی کرا دیتا ٹھیک ہے اتنی قریب لیکوڈیشن پر لے کر جب پوری مارکٹ گھر رہی تھی تب کھولا ٹریڈ اس کو بولتے ہیں گوڈ زیرا ٹریڈر کہ دنیا بولے گیا سب کچھ بولے ہو ہو ہلو ویٹ ٹریڈ بند کر دینا تم مجھے پتہ ہے تم میں سے آدھے ویٹ کرتے ہیں کہ وقار زکا بند کر رہے تھا ابھی میں تو اسی مستی کر رہا ہوں میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ بیٹکوئن میں جو لاؤس کیا ابھی ریکور کر دوں گا کر دیا ریکور یا نہیں کیا پہلے تو اپنے اندر یہ کانفیڈنس لاؤ یہ کیسے آتا ہے تعلیم حاصل کر کے پڑھو گے نہیں کوپی پیسٹ ماسٹر بنے رہو گے کچھ کام ہوتا ہے پھر کرتے رہو کورسز جوئن کرتے رہو سارے سوری وقار بھائی ایک help چاہیے فرم پنڈی کیا help چاہیے بھائی جن آپ کو کرپٹو گرو اگین گریٹ ریٹ thank you sir فہد بھائی but okay brothers I can be wrong too ٹھیک ہے میں کبھی بھی غلط ہو خدا رسول کا واسطہ ہے کوپی ویسٹ مت کرنا صرف یہ میں وقار زکا سے motivation لو وقار زکا سے confidence لو trade کوپی مت کرو اور کوپی ٹریٹ سے یاد آیا کہ جو کوپی ٹریٹ کا سین ہے بیٹ گیٹ پہ وہ میں اور میں نے اسے کم کر دیا کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے ہمارے پر ہزار ڈالر ہیں دوہزار ڈالر ہیں صحیح ہے چل جائے گا وہ لیکن اب آپ اس میں یہ میں نے دی دیا لنک آپ کو اس لنک پر آپ نے بھائیوں کیا کرنا ہے اس لنک پر جا کر trades آپ نے میرے لنک سے کرنا ہے پیسے بنیں گے میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ free میں ہے ہم ریفرل پر چلتے ہیں بھائی ہمارا ہائی کم ہمارا دندہ ہی ریفرل کا ایتھریم کو سو ڈالر جزا کرنا بھائی اچھا جی when bitcoin was 45,000 ای اوپن لانگ اوی نہیں 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 بہت غلط trades ہیں بہت غلط trades ہیں تین سو ڈالر کا loss لے کے نکال دے بھائی یہ اگر یہ کل کو profit میں بھی آج ہے trade غلط کھولی رہی ہے آپ نے سر جو message میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ show نہیں ہو رہا کیوں اس میں ننگی باتیں اس میں کون ہے میہ خلیفہ ہے سر if I know how to trade in spot and future but don't know that much analysis can I trade that is that is غرق غرق ہو جاؤ گے تم اس میں نہیں نہیں اسے نہیں کرتے analysis کرنا ضروری ہے بھائی یہ token خریدنا چاہ رہا ہوں can you tell me نہیں میں نے سوال کرنے کا طریقہ بتایا بکار بھائی please bfe بتا دیں ابے وہ داریکلی دو تو بٹنیں دو دو بٹن دبانے یہاں جاؤ bfe lab پہ گئے ٹھیک ہے اذا اپنا wallet connect کر دو تو تمہیں یہ points مل جائیں گے صرف اس ویب سیٹ پہ جا کے wallet connect کرنا ہے بھائی صرف اس ویب سیٹ پہ جا کے یہ wallet connect کرنا ہے اور ap terminal پہ جا کے bfe جہاں لکھا ہے وہاں click کر دو بس دو click ہیں وہ بھی پوچھ رہا ہے بار بار کل بھی بتایا بھی بھر بھر بھی یہ کی سوال یہ دے دیا دیکھ فہد نے بلے آئی وڈ ٹیک دا آئیڈیا آئی وڈ ٹیک دا آئیڈیا 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 اوہے آئیڈیا 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 اوہر آئیڈیا کوئی نہیں سرور نہیں ہے بھائی پاکستانی کسی کو بھی اپنے ابو نہیں بنایا کرو ایک دم یہ جو آپ ایک دم ہلکا سچ سر سر دوستیں یار جگر دوست دو دوست بیٹھے ہیں مجھے بھی کوئی اتنی ٹریڈنگ نہیں آتی کوئی کام نہیں آتا ہمیں صدی بات ہے ٹھیک ہے ہمیں کام نہیں آتا اتنا جو سچی بات ہے بہت بڑے بڑے لوگ اور بیٹھے ہوں گے جو مین سٹریم پہ یوٹیوب پہ نہیں آتے ہم تو اچھل کچھ زیادہ یار سرور نہیں ہے ہم آپ کے ہم بکار آپ تلوار ٹھیک ہے کوئی کسی کو نا یوٹیوب پہ کسی یوٹیوبر کو نا ابو نہیں بنایا کرو کبھی آپ نے مجھے نہیں دیکھا میں کبھی کسی کا فین نہیں بنا فین نہیں ہوتا کچھ بھی بھائی فین میں اس کا فین ہوں میں اس کا فین ہوں کمزور لوگ فین بنتے ہیں میں شارو خان کا فین ہوں میں اس کا فین ہوں ٹھیک ہے اچھا کوئی کام کرتا ہے you appreciate that's it یہ نہیں ہوتا فین کوئی مجھ سے گولے آپ کس کے فین ہیں اگر میں بہت زیادہ بھی بننا چاہوں تو میں انڈرو لوگ کا فین بنوں گا انڈرو ٹیٹ کا میرا لند بنتا ہے فین لند پہ بھی نہیں رکھتا اسے انڈرو لوگ وہ انڈرو ٹیٹ تو ایک بینچ ملٹی لیول مارکٹنگ لگا کے جا رہے ہیں وہ انڈرو میں فز جائے گا ابھی پکڑا گیا ہے ملٹی لیول مارکٹنگ میں بینچوں کہہ رہے ہیں وہ لڑکیوں کے کیس سے چل رہے ہیں ابھی اصل رومینیا کیس تو بتا تو ملٹی لیول مارکٹنگ لگا کے کر رہے ہیں ہم انڈرو ٹیٹ نہیں ہم انڈرو لوگ کے فین ہیں فین بنو تو پھر اس کے جس سے کچھ پیسہ بننے میں فائدہ ہو ہاں آپ وکار زکا کے ہاں آپ وکار زکا کے فین بن سکتے ہو وہ والا وکار زکا جو ٹریڈنگ کر آتا ہے لیونگ آن دی اجوالہ نہیں ہم تو انڈرو لو کے بھگتے ہیں انڈرو لو بھائی نہیں ہوتے تو شاید آج ٹریڈنگ اتنی اچھی نہیں ہوتے now i'm in loss 198 ہے کیسے loss میں بھائی یہ بھائی دیکھ تم لوگ بھی تین دفعہ میں ٹریڈنگ یہ سکیلپ کر کے بنا چکا تھا مکار بھائی اسٹلوجی کے بارے میں بتانا باتیں کرنا چاہیے اسٹلوجی حرام لگتی سب کو میں نہیں کر سکتا فائدہ کیا ہے اس میں i'm hoping for some good learning let's see okay so جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہوں گی وہ آپ کو جگنی help کریں گے لیکن okay پیسہ نہیں لگا آپ نے ورلڈ you gonna buy solana now no i won't i'm from michigan i have recently joined the group i have zero idea about what the spot future long shot is my personal recommendation is میرے بھائی please do not invest a single penny no matter what اور ہوتا گیا جب آپ اس طرح کوئی گروپ جوائن کرتے ہیں تو بوٹس لگے ہی ہوتے ہیں آپ کے باس ہم سب میسیجز آئیں گے فیس بک پہ کہ میں ٹریڈنگ کر دیتا ہوں اپنا پیسہ کسی کو نہیں دینا it should take it should take about two or two to three months before you actually can do a trade but my personal recommendation is بھائی if you're from michigan cash app cash app download download اگر آپ پیسے والی پارٹی ہو تو پھر اچھی بات ہے نہیں بھی ہو at least minimum اس میں نا cash app میں ایک option ہے bitcoin ڈیلی بائی کرنے کی auto پہ ڈیلی آپ کے کریٹ کارٹ سے بائی کر لے گا آپ نے میرے بولنے پہ 20 ڈالر کلک کر دو کہ صبح جب آپ اٹھو تو 20 ڈالر کا bitcoin آج سے خریدنا شروع کر دو for next 365 days کچھ exposure ہونا چاہیے bitcoin کا ٹھیک میں اب جیسے میں ہوں میں ہزار ڈالر کا ہر روز خرید لیتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو depending on آپ کی financial کیا آپ کا budget 50 ڈالر یا 20 ڈالر کا bitcoin ڈیلی خرید جاؤ bitcoin کی قیمت گرے گی ڈالر cost average ہوتی جائے long run میں جب آپ ایک wallet کھولوگے تو اگر اتنا bitcoin ایک ساتھ نہیں خریدنا enthusiasm میں جب یہ آج سے 6 مہینے بعد bitcoin full pump ہو رہا گا pay 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 سے buy کر سکتے ہیں اس میں اگر auto کا ہے تو وہ کر لو اٹو میں buying کر لو نا concept auto buying کا ہے pay پی 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 میرا question کوئن تو بتاؤ اگر UK تو آ رہے ہے انشاءاللہ ایتھریم 100 ڈالر بنالی اپنے اوکی 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 next question please so ہم نے ہم نے تقریبا 4000 ڈالر invest کر کے 2000 ڈالر تک بنائے تھے اس میں لیکن میں نے کہا آپ لوگ close کر لو ٹھیک ہے so i don't think so ویگس میں جا کے gamble کرنے کے علاوہ probability اور کس بزنس میں 4000 آپ لگ تو ایک گھنٹے کے اندر کسی بھی crypto گرو کو آپ نے follow کر نا ask him to come live and بولو تم پہلے مجھے بنا کے دکھاؤ کیونکہ یہ جو group آپ join کرتے ہیں youtube کا یہ کوئی financial advice نہیں کیا ہے basically یہ basically ہے کوئی start up آئے گا جہاں میں invest کر رہا ہوں گا Silicon value میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے کوئی آئے گا کوئی project میں vector search ہو رہی ہوگی کوئی technology ہوگی meta ورس ہوگا ai کا project ہوگا american stock میں جب میں invest کر رہا ہوں tesla میں یا کسی بھی stock میں آجائے یا s&p 500 میں ان سب کی چیزیں میں post کرتا ہوں کہ میں خریداری کر رہا ہوں کرپٹو میں خریداری کر رہا ہوں بٹکوین میں کیسے کر رہا ہوں میں کس طرح کا course جو ہے میں خود لے کے چل رہا ہوں جس کو میں follow کرتا ہوں you need to understand one thing دنیا میں کوئی بندہ course آپ کوئی نہیں claim کر کے بے سکتا کہ this course will make you a millionaire یہ کوئی کہہ رہا ہے scam وقار زکا سیمپل بات کہہ بھائی سٹینفرڈ یونیورسٹی بیٹکوین کی لیوریش ریڈنگ کیوں نہیں کراتی کیونکہ یہ probability بیس چیز ہے ابھی اس پہ evidence نہیں ہوا یہ جو trade ابھی میں لی کر لی ہے اس میں analysis تو ہے اس میں analysis بھی ہے اور بہت سب چیزیں experience بھی ہے market کے پارے میں پتا بھی ہے لیکن intuition intuition کے ساتھ پھر luck یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہے some time اب کتنے لوگوں جنہوں نے یہ trade دیکھ کر اٹھائی دو تین دفعہ ہے یا zero سے دو ہزار پہ گئی ہے اور میں بار بار بتاتا رہا لیکن کچھ لوگوں لکسان ہو رہا ہوگا سو پلیز never think کہ کوئی youtuber آپ کو millionaire بنا سکتا ہے کوئی course بیچنے والا کوئی life coach کوئی یہ پہنچ جو بنے ہوئے سارے ہم یوں کر دیں گے آپ نے وقار ذکا کو فالو کیا ہے کہ بھائی تو کھا invest کر رہا ہے تم کیسے invest کر لیے تم کیا method use کرتے ہو اچھا یہ کرتے ہم بھی سمجھ لیتے پھر ہم اپنی research کر لیں there is no such thing as crypto course کیونکہ یہ evolving technology ہے اتنی data change ہو رہا ہے ایٹی ایف اس کا آگیا امریکہ میں data change ہو گیا باقی اور کوئی فورمولا جو ہے نا وہ جب تک نہیں چلے گا جب تک ہندر پٹر اپس میں نکس ہو گئے بردہ کوویٹ کی طرح جیسے امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے شیئر خریدے ڈوج کوئن یہ لٹرم پٹرم خریدے ہم کہہ رہے ڈوج کوئن نہیں خرید دی بھائی سارے لوگوں نے جتنا بھی کچھ بولا کیا سب کے پیسے ڈوج کیوں کیونکہ کچھ بھی نالج نہیں تھا میں تک 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 وکار بھائی سم ٹائم can you please show me how to do the prediction how to do that prediction نہیں میں سمجھا نہیں تم نے کل خریدا میرے بولنے پہ خریدا اور اب اوپر گیا یہ کہہ رہے ہو profit میں تو نکل جاؤ prediction کیا بتا prediction یار دیکھو اس کے لئے تو پورا جو ویڈیوز دیوی ہیں ہم نے کیا گیا ہے کہ پہلے لمبی لمبی ویڈیوز تھی اب جو ویڈیوز تیار ہو کے کر رہے نا تمہیں ٹیم کا گول ہے دو منٹ تین منٹ میں ویڈیو ختم کرو ایک لمبی لمبی نہیں اور کوئی سلام دعا نی مددے پہ آو پہلے تو یہ کہ اگر آپ گروپ جوئن کرتے ہو تو ٹریڈنگ ویو چلانا آنا چاہیے ٹریڈنگ ویو سکھاتے ہیں گروپ میں لیکن ون 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 ٹیوشن تو نہیں ہو سکتی تو یہ ریڈ لائن جو ہیں ریزسٹنس ہے بلو لائن سپورٹ ہے اب جب یہ کل یہاں تھا تب میں نے کہا تھا کہ بھائی جن کل آپ کو یاد ہے علی بابا بلکل چائنیز سوری جو شیر سے یہاں تھے میں نے کہا بائی کر لو اب یہ یہاں آگیا ہے یہ ریزسٹنس پہ ہوئی میں آپ کی سر میرے کمنٹ شو نہیں ہو رہے آئی آئی آس کنگ آئی بات بیٹکوین ایٹ فورٹی is that good investment for 3-4 months نہیں 3-4 months کے لئے نہیں یہ آپ کو پی کرے گا جب انٹرس ریٹ امریکہ میں کم ہونے کی آواز زیادہ آنے لگ جائے گی اور وہ ہوگا نومبر میں الیکشن کے بعد الیکشن کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا چھوڑ تو ابھی نہیں بیش نا لوس میں سر 10 up میں 100 invest کرنا چاہتا ہوں سر وہ پیسہ ہے جس کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے نئی یار ابھی نہیں کرو wait wait سبر اس کا وہ use case ہے لودو کا وہ final جس دن 10 up کی لودو صحیح چلنے لگ گئی اُس دن یہ بہت utility میں آگا utility token ہے ابھی 500 dollar میں اور کوئی اچھی چیز لے لے land ایکس جیسا اور کوئی project بتاؤ نا اوکی جی جی auto ہی ہے paypal رضا 10 dollar تو لگا دے 10 dollar لے دیکھو میرے bitcoin کیسے ایکیومیلیٹ کیے تھے جب 2015 میں مجھے پتہ چل گیا یہ ہے میں خدا کی قسم جہاں مجھے ATM نظر آتا تھا tomorrow land میں نظر آتا تھا 5 dollar لوگ کہتے کیا کر رہی ہے لے لو ہر روز صبح کہیں نہ کہیں سے کیونکہ اُس زمانے میں یہ auto wall ر کا چکر نیکس قیسٹن پلیز مکار بھائی ریمبر میمبر آف یور گ تھینک یو یار بڑی مہرمانی چزاک اللہ اف ایتھریم کی ٹریڈ وہ ہی ہے اور وہ ہی چل رہی ہے لیکن میری لیکن کبھی بھی ایسے ٹریڈ نہیں کھول نا آپ this is called a بل شیٹ رس مینجمنٹ ایسے نہیں یہ تو میں رسک ٹیکر ہوں دیکھو میرا رسک کا اپیٹ ہے نا آپ کا نہیں ہوگا پھر مینٹل سٹریس ہوگی بھائی ایسی چکر میں کیوں آنا ہے جو آپ رات کو سوتے وقت اٹھ کے ٹریڈ کھول کے دیکھ رہے ہو کہ رات کو اٹھ کے دیکھ رہے آپ ٹریڈ لگ کیا ہوا یو آر یو ویل ڈیمیج مینٹل ہیلتھ فائنینشل مینٹل ہیلتھ ڈسٹروئے ہو جائے گی بلکل برباد ہو جائے گی میری پوزیشن کیا میں تو اپنی پوزیشن بے آیا کہ یہی ہے چلے جائیں گے کوئی آم آلڈ کے بارے میں بتائیں اوکے بھائی پندرہ سو ڈالر سے کوپی ٹیڈ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر تم نے ٹریڈنگ کی ہو دیکھو ہم نے ایک چیز کر دی ہے کہ ٹین تھاؤزن سے نیچے تو لے آئے ہیں لیکن اس کے پاس روڈی بکیشن جائے گی جو ٹریڈ اچھی طرح کر رہا ہے جس کو ٹریڈنگ نہیں آتی کوپی ٹریڈ مجھ تک نہیں آئے گی تو آپ کے اکاؤنٹ میں چاہے پانسو ڈالر ہیں ہزار ڈالر ہیں آپ کو ٹریڈ آتی کیا کہ اگر وقار ہمیں ٹریڈ اچھی آتی ہے اور ہم انیلیسز کرتے ہیں پھر تو ہرام کام نہیں کر رہے کیونکہ اسلام کہتے ہرام کام کہ جو uncertain ہو جس بارے میں وہ کوئی بھی ڈھندہ ہو سکتا ہے صرف future trading نہیں ہے تو وہ لوگ جو trading bitgate پہ بہت اچھی کر رہے ہوگے ان کے پاس notification آئے گی اور یہ بڑا میں clear کر دوں to be transparent جب آپ trading کرتے اس کی trading fees ہوتی ہوتی ہاں اس سے میرا فائدہ بھائی منٹا ذرا dip میں نہیں ہوا کیا ذرا بھائی دل بنا رہا یار ذرا بھی dip نہیں ہوا کیا آپ بھائے کرتے نہیں نہیں میرے پاس جو free میں آئے میں وہ ہی لوں گا بس اور نہیں میرے کمنٹ شون نہیں ہو رہے کیوں نہیں رہے بھائی آم i have to talk about وہ سمجھ آگئے تھا آپ کو بٹکو crash کیوں کرنے لگ گیا بتا دیا میں نے بتا دیا پھر بھی اب یہ کس کس کو سمجھ جائے کمنٹ سیکشن میں دیکھوں کس کو سمجھ ہے بتاؤ ادھر میں صرف یہ رکھوں گا چیز ہے ٹھیک ہے دیکھ تو صحیح میمبر کچھ پڑھ بھی رہے نہیں پڑھ رہے ٹھیک ہے آ 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 ترہرہ محصت اچھی ہونی چاہیے اگر آپ ان دھندے میں آنا جاتے ہیں بیسکلی بیٹکوائن کے گھرنے کا چکر یہ ہے مو لائف کہہ رہے ہیں پاکستان میں یار سب یوکے میں جتنے بھی لوگ ہیں امریکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بیٹگیٹ دبائی میں اپنے کسی دوست کو بولا کہ تو اکاؤنٹ بنا لے کئی وائی سی تو کر لے آئی ڈی پاسپورٹ مجھے دے وہاں سے چل جاتے ہیں پھر میرا بھی تو بیٹگیٹ چل رہا ہے نا کلیفورنیا سے بھائی اسٹلولوجی کا کیا فائدہ بھائی کچھ فائدہ نہیں چھوڑ دے بھائی اسٹلولوجی کو بھائی چھوڑ دے وہاں کار بھائی منٹر ذرا بھی نہیں گرہا ہاں تو ابھی تازہ تازہ ہے نا ہالڈ کے بارے میں بتائیں ہالڈ کوئن کے بارے میں اچھا جو بالکل نئے ہیں ان کے لئے بتا دیتا ہوں کوئن مارکٹ کیپ پہ تو اکاؤنٹ سب سے پہلے بنانا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے جو ابھی پہلی دفعہ کرپٹو میں آرہا ہے ٹھیک ہے ذرا ساتھ ہم دے دیں کریش کورس آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں کرپٹو میں اکی ویلکم آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں پہلے آپ نے اکاؤنٹ کانکا بنا لینے پہلا اکاؤنٹ ٹھیک ہے بھائی جن یہاں اکاؤنٹ بنا لینے پیسے کسی کو نہیں دینے چاہے کوئی وکار زکا کے ایڈی سے بھی میسیج کریں کوئن مارکٹ کیپ جب بھی دنیا میں کوئی کوئن آپ کو کوئی کہتا ہے یہ کوئن آپ نے کوئن مارکٹ کیپ پہ جا کے دیکھنا ہے کہ کیا اس کی سرکولیٹنگ سپلائی ویریفائی کی بھی ہے کی نہیں کی بھی ٹھیک ہے یہ ہے سامنے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ یہ اس کی مارکٹ ہے شیئر کی ٹھیک ہے بٹکوئن ایتھیریم سولانہ اب یہ ساتھے دیکھو شیئرز ہیں کمپنی آئے ہیں سمجھ لیو اس طرح ٹھیک ہے آپ یہاں 24 آرز لکھا ہے یہاں کلک کیا ان کوئنز میں کبھی نہیں سپورٹ میں جانا بھی جو کوئن اتنے اوپر ہوئے ہو رول نمبر ون کے ان میں نہیں جانا آپ نے ایک دفعہ دوبارہ کلک کیا اب آپ نے ان کوئنز کو دیکھنا ہے یہ سولہ پرسنگ گرہ ہے انتیس پرسنگ گرہ ہے او آر ڈی آئی کو دیکھنا چاہیے ہنڈرڈ سیٹ کو دیکھنا اوڑی یہ سیٹس آ گیا او پی او پی پہ نظر رکھنی چاہیے او کیس پر نظر رکھنی چاہیے تو آسان فورمولا گئے کوئن مارکٹ کیاپ پہ آئے اس 24 کو دو دفعہ کلک کیا جو گرے ہوئے کوئن ہے بے وکوفی کا علم آئی ہوگا کہ جو کوئن پمپ ہو رہے ہیں اب گئے اس کو خرید دو کیا اگر آپ کے دماغ میں کبھی یہ سوال آئے کہ یہ جو پمپ ہوئے کوئن ہے یار اسی کو خرید لیں اس کا مطلب آپ کو فائنینشل مارکٹ کا گھنٹہ کچھ نہیں پتا اور آپ اپنے سارے پیسے ضائع کرو گے کوئی کورس بیچنے والا آپ کو کورس پیل دے گا کوئی آکے کہہ گا میرا ڈسکارڈ جوئن کرو کوئی کہا میرا ٹیلی گرام جوئن کرو اور آپ کے سارے پیسے لے کے نکل جائے گا پہلے اپنے دماغ کو ریڈی کرو اپنے اموشنز کو ایجوکیٹ کرو اموشنز کو ایجوکیٹ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے فیر اور گریڈ آپ کی اسٹرس ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے کہ کہاں اسٹرس آنی چاہیے اسٹرس بری چیز نہیں ہے ہرمیشہ کہیں کہیں اسٹرس ہونی چاہیے ڈر ہونا چاہیے کہیں کہیں لالچی ہونا چاہیے لیکن ہونا کا ہے اس کے لئے ایجوکیٹ کرو اپنے آپ کو اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے آپ کے اموشنز تو پھر سمجھ لو یہ جو سامنے لکھا ہے نا آپ اس ٹائم بائنگ کر لوگے آپ نے اس پر کلک کر کے ان کو دیکھنا ہوتا ہے بھائی جو بلکل 24 آز میں زیادہ گر چکے ہیں سات دن میں ہے سات دن میں آگے دیکھا یہ سیاہ کوئن اوپر گیا ہے یہاں آئے اب جو 32% گر آئے ہیں اس کا مطلب اور اچھی بات ہے یعنی ORD اور یہ بہت زیادہ نیچے گر چکے ہیں ARB نیچے گر چکے ہیں ان کوئن پر نظر رکھنی ہوتی ہے یہ بات سب کو سمجھ آئیے کہ کوئن مارکٹ کیاپ پر کیسے جو بلکل نئے لوگ آئے وہ بھی آپ بتائیں گے تاکہ پھر میں اور باتیں بتاؤں آپ کو بکار بھائی کیونکہ CNBC اور مارکٹ تو وہ پمپ ہے پھر کیوں نہیں میں نے ابھی اتنا بڑا لیکچر بتایا ہے ابھی کلکولیشن دکھائی کہ انیس ہزار سے اوپر کے بٹکوائن جو ہے FTX جو ایکچینج کی بینکرپسی ہوئی ہے انہوں نے بیچے ہیں GBDC کے شیئر گریس کیل کے شیئر بیچے ہیں ادھر سے جو ETF کی خریداری ہو رہی تھی وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی بلیک راک ان کی لیکن ادھر سے بینکرپسی آگی نا تو سیلدہ نیوز کے ایونڈ میں گرنا تو تھا 38 تک لیکن یہ جو انہوں نے ایک ساتھ بٹکوائن اور بیچے نا یہ 32 31 کی طرف اگر بیچ میں اقدم بلیک راک نے دوبارہ نہیں خرید لیا مایکرو سٹیٹیج نے دوبارہ نہیں خرید لیا کوئن مارکٹ کیا والی بات سمجھ آئی کہ کوئن کیسا دیکھنے کسی نے اگر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کیا اور یہ بتایا کہ بھائی اس جگہ پہ میں یہ کوئن لے لوں پھر کٹی ہو جائے گی پھر بات ختم پھر دوستی ختم بھائی یہ بات سمجھ آئی آپ کو بھائی بتا دیا ایک ایسا کوئن جو آپ کو لگتا ہے بلرن میں بہت اوپر جائے گا ایسا ایک کوئی کوئن نہیں ہے بلکل بٹکوئن کو پمپ پمپ نہیں تو سائیڈ بھی چلنا چاہیے میں نے آپ کے ریفرل سے جوائن کیا تھا اسی پر اکاؤنٹ ہے بس صحیح زبرزست ہے بننے تو میرے پیسے ٹریڈنگ کرو فیس کٹو اور میرے پیسے بنواؤں وکار بھائی اس پک کے مطابق تو بائنگ زیادہ ہوئی ہے ہاں بائنگ زیادہ ہوئی ہے میرا بھائی میرا بھائی لیکن ادھر سے بکے بھی تو ہیں بکنے کی فرکنسی دیکھ کے باقی لوگوں نے بھی بیچنا شروع کر دیئے اور بلیک روک اور ابھی یہ پتا کیا جا رہے ہیں یہ جو گرتی بھی مارکٹ ہے یہ آن چین انیلیسس سے ڈیٹا آ رہا سارا یہ سب لوگ اوور دا کاؤنٹر بٹکوئن خرید رہے ہیں کیونکہ بلیک روک ان کی پھٹ گئی ہے بڑے بڑوں کی وین کاٹ کی کہ بے بینچ ہوت ہم سے مس ہو گیا ابھی ہم سے بٹکوئن مس ہو گیا وکار زکا سے اسے ٹوچے کو پتا تھا کہ ٹو سکسٹی ایٹ پر خرید رہے ہیں وہ امجد کو پتا تھا مایکرو سٹریٹیجی والے مایکل سیلر کو پتا تھا مایکل سیلر کو وہ یوں دیکھتے ہیں ارے بھائی جو ٹوچے تو بولے گا ہمارے سامنے اب بلیک لوگ کے رہے ہیں لیری فن یوں بولتا ہے لیری فن کہتا ہے وکار زکا ویل ٹیل می کہ بٹکوئن ٹھیک ہے پہلے طرح سے تھے یہ مایکل سیلر بتائے گا اب یہ کیا کر رہے ہیں جو کوئن یہاں سے بک رہے ہیں ایک مجھے بات بتاؤ سمپل مجھے ایک بات بتانا چلو ایک سوال ہے بٹکوئن کسی نے بیچا بٹکوئن امجد نے بیچا فرض کرو تو کوئی شکور خریدنے والا ہے تب ہی تو اس نے بیچا یعنی جب آپ کچھ کوئن بیچ رہے ہیں تو خریدنے والا بھی تو موجود ہے تو جب یہاں سے بیچنے والے اور خریدنے والے برابر ہیں تو جب کوئن کو بیچتے ہیں تو کوئن جو ہے وہ خرید بھی تو رہے ہیں تو اوپر جانا چاہیے بیلنس لینا چاہیے یہ نیچے کیوں گر رہا ہے کیونکہ اگر خریدار ہی موجود نہیں ہے تو یہ بیچ کس کو رہا ہے بھائی سب نے بیچنا شروع کر دیا اگر سب بیچنا شروع کر دیں تو خریدنے والے ہوں گے تو کوئی خرید دے گا نا اور اگر خریدنے والے سارے موجود ہیں تو پھر یہ قیمت یوں کس وجہ سے نیچے جا رہی ہے بھئی وہ تو برابر ہیں سو لوگوں نے بٹکوین بیچا تو سو خریدنے والے ابھی ایفٹی ایکس والے نے یہ کوئن بیچے ہیں تو کوئی خرید بھی تو رائے ہیں اتنی فرکونسی سے خرید رہے ہیں نا تو اوپر کیسے گیا پھر یہ وہ نیچے کیسے جا رہے ہیں پھر بتاؤ ہاں بھئی بتاؤ اور بٹکوین میں بیچ کیوں نہیں رہا جب پتا ہے بھائی اب دیکھو کم سے کم میں دو سے تین ملین ڈالر کے لاؤس میں چلا جاؤں گا جو بٹکوین اگر اکتیس باتیس ہزار پر چلا گیا جو بٹکوین ابھی ان دنوں میں خریدے ہیں تو سمجھو دو ملین ڈالر کا لاؤس کیوں نہیں رہا ہوں میں ایل ٹی کے بارے میں بتایا آپ کا کیا اپینین ہے ایل ٹی کوئن یا آلڈ کوئن پوچھنا چاہ رہے ہو ایل ٹی کوئن رہا بول رہا ہو اور کسی بھی یو ٹی پہ کسی کو بھی نا ابو نہیں بنانا کر بھی سر 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 پلیس سر سر یہ مت کیا کرو بولا ٹھیک ہے بھائی اللہ نے تجھے دیئے تھوڑی اکل تو کوئی اتنی مغروری کیا بات ہے اس کی بات کہہ رہا ہو ایو ٹی ال یہ کہنا چاہ رہا ہو یہ جو گیرا بھائی اس کی بات کہہ رہا ہو جب کبھی کوئی کوئن ایسے نظر آئے گا نا جس کی سپلائی یہاں ہے کوئن مارکٹ کے اب پہ فال تو ختم پروفٹ دیکھیں کیا چل رہا ہے ہمارا یار یہ ویڈیوز جو ہے نا دونوں کی چیک کر کے تم نے مجھے اپ ڈیٹ دینی ہے کہ قولیٹی کیا تھی کیسی آئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کر دو تڑھ رہا تڑھ رہا تڑھ ri جانا تو اس نے ہے وہاں پہ رائٹنگ انہوں وال ہے بھائی سو بیٹا جی قسمت کی ہوا کبھی گرم کبھی نرم کبھی گرم گرم کبھی نرم 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 آہ بیٹا جی یہ کیا ہے بھائی سلیم بھائی کیا لکھ رہے ہو بھائی بین آئی یوز ہنڈرڈ ڈالر آن ایچ فیوچر ٹریڈ مائی پروفٹ نوٹ ایون میک ہنڈرڈ ٹن ایف آئی یوز ہائی لیوریج اور لوریوریج آئی وانٹ ٹو نو ہنڈرڈ ڈالر سے فیوچر ٹریڈنگ کس نے بولا ہے بیٹا کرنے کو آپ کو کس نے کہا کہ ہنڈرڈ ڈالر والا فیوچر ٹریڈنگ اوریجنلی بنی ہے لیجری لوگوں کے لیے یہ کس نے بولا ہے کہ سو ڈالر سے تجھے ٹریڈ کرے گا کب کیسے کبھی مجھے دیکھا آپ نے سو ڈالر کی تھیوری بتاتے ہوئے وقار بھائی I bought ATSD stock long time ago and now in loss let me just see it کیا چیز ہے یہ بھائی AT&T کا stock کیا ہے یہ مجھے نہیں بتا کوڑ پہ خرید تھا AT&T کا stock کیا ہے AT&T بس کتنے کا خرید ہے بیٹا جی QQQ نہیں خریدتے آپ لوگ یہ میری نہیں سما جاتا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں S&P 500 تو S&P 500 نے تو پرفارم ہی نہیں کیا جتنا QQ نہیں کیا اس کی بات کہہ رہے ہیں کس لیول سے خرید ہے وہ بتائیں ہوگی ہیں 3 6 6 موسیقی 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 تیری آہاں دھوں کے سہارے ہم کھائیں گے یہ نمت پارے میں دیکھنا سٹاک اپریجنٹی کیا بنے گی اپریجنٹی تو ہی تاریخ ہیں آج ٹیسلا کی کیسی موت ہو رہی ہے انویڈیا کی بھی ایسی موت آنے والی ہے ابھی نہیں آئے گی لیکن آئے گی ضرور تو انویڈیا پر شورٹ کی تیاری ہونی چاہیے ایک مہینے کے اندر اندر جتنے بھی اے آئی کا بابل شبل ہے نا یہ سب پھٹ جائے گا ایک دو مہینے میں جیسے ٹیسلا کی کہانی ختم ہو رہی ہے نا ٹیسلا نے کھر کم بیک کر لینا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ ہے ایس ایم سی آئی ٹھیک ہے اس کا شورٹ بن رہے گا یہ صرف لکھ لو چلو اپنے پاس ٹھیک ہے اچھا یہ ٹریڈ چلتے ہیں لمبے یہ کرپٹو ٹریڈ نہیں ہوتے اور اتنا پروفٹ نہیں ہوتا لیکن سوپر مائکرو کمپیوٹر جو ہے نا اس کا شورٹ بنتا ہے اور اگر میں دیکھو اوہ جو ایک منٹ ٹریڈ کا ہے میری جو 48,000 سے شورٹ کھولا تھا نا دسمبر میں وہ بند کر دیا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے بند کر دیا تھا میں نے ٹیلی گرام میں بتا دیا تھا وہ کھولا تھا میں نے جب 48 کے آس پاس تھا لائیو میں 48 سے ہم نے ایک شورٹ کھولیا تھا بڑا ہزار ڈالر کا آیا پتہ نہیں کھلے گا وہ بند کر دینا ہو جا سکتا ہے نیچے لیکن بس میری بس ہو گئی میں نے کہا 38 بس جتنا آگیا کافی ہے کیونکہ یہاں سے اب اس کو باؤنس ملنا چاہیے 38,000 پہ گیا بیٹ کوئن تو اس کو 40 پہ واپس آنا چاہیے آج ہماری کلاس ہوگی جنریٹنگ آئیڈیاز کے اوپر انٹرنیٹ چلے گا تو زندگی میں کچھ کریں گے سیلیکون ویلی میں بیٹھے ہیں پولو آلٹو میں بیٹھے ہیں دو گھر چھوڑ گے ایپل کی مالک کی بیٹی کی شادی ویوی ہے وہاں ہے ادھر جو ہے وہ ہے بڑے بڑے انٹرنیٹ کی باتیں ہیں پہاڑی ہی لگا پتہ نہیں کیا مصیب سٹینفرڈ میں تو انٹرنیٹ گھولی چلتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا لگایا ہوتا ہے کہ باہر با روک رہا ہوتا ہے پھر روک رہا ہوتا ہے پھر یہ روک رہا ہوتا ہے پھر یہ روک رہا ہوتا ہے بٹکوئین آئی این جے پہ شارٹ کی پوشن بننے کا امکان مانے گا آئی این جے پہ اس میں نہیں جانا چاہیے جب اس طرح کے رن ملتا ہوں نہ انجوزول کانسی والے سکرین جانے بان ٹکنکل انرائز ای باٹ لانگ یہ سامنے میں کھول رہا ہوتا ہوں یہ جلدی کھولتی ہے کبھی رک جاتی ہے ای باٹ ای باٹ لانگا جو اگر تسان صحیح ہے چل جائے گا باکار بھائی can you check ایم بیول سٹاک اکی اکی بردر آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ ہو رہا تھا گول گول گھوم رہا تھا آ گیا بھائی صاحب نے آ گیا یہ آ گیا بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے بھائی آگا بھائی آگا بھائی آگا بھائی آگا بھائی اس کمپنی کی بیلنس سیٹ دیکھنی پڑے گی فائنینشل سیٹ سیٹ دیکھنی پڑے گی ویسے تو یہ بہت ہی گندہ نیچے گراوہ لگ رہا ہے اصولی طور پر تو بائنگ بنتی ہے اگر فنڈیمنٹل ٹھیک ہیں اس کے ویلیو تو پتائی نہیں آپ نے کہاں سے خرید ہے کتنے پر خرید ہے اس کی کوئی بیلنس سیٹ کا چکر خراب ہوا گا یا کوئی کمپنی مجھے حالات ٹیکنیکلی تو اتنے وہ لگ رہے ہیں کہ باؤنس بننے کا بنتا ہے ہیلو سر میں نے کچھ ڈالر رو پی کوئن خریدے ہیں لانگ ٹرم کے لیے یہ کیا چیز ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ اوپر کہ آج کل بہت گرہ ہوا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے روپ کوئن پہلی دفع ہونے میں نے سول وزار 91 ڈیڈ لانگ لیکوڈیشن 55 ڈیڈ لانگ لیکوڈیشن 55 ڈالوس اتنا ریحان آئی دونٹ ٹھیک سوڑانہ کا کچھ بننے والا ہے قریباتہ آپ نے انب FORGOT ABOUT AT&T 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 کس لیکل پر خرید ہے میری جان وہ بھی تو بتاؤ ایٹی انٹی ایٹی انٹی بی ایف آئی لیب اور ای پی ٹرمینل پہ جو کوئن آ رہے ہیں ان پہ نظر رکھنا یہ کوئن بہت مزیدار پروفٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں نظر رکھو ایٹ انٹی کے اوکا شیٹ کا گئی گیا ہے لیول بتاؤ کہاں سے خرید ہے ایٹ انٹی برا نہیں ہے لیکن کوئی ایسے بھی کوئی خاص لیول پر نہیں آنے والا یہ اس کی بات کر رہے ہو موٹم تو اس نے لے لیا ہے سپورٹ پہ ہے یہاں سے اس کو باؤنس لینا چاہیے سیونٹین پوائنٹ تھری ٹو سے اور آنا چاہیے پھر اس کو لیکن ایٹ انٹی کیا یار میں نے وہ نہیں دیکھا وہاں فائنینشل سٹیٹمنٹ مجھے نہیں پتا زیڈ آر نے ہمیں جوائن کر لیا ویلکم بھائی کمیٹس ہو نہیں ہو رہے یار یہ والا کیسے ہو رہا ہے ای 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 اے پیز گوڈ فور بول رن I don't think so چوبیز ڈالر yes that one چوبیز ڈالر کی بائیں گے آپ کی I think ایک منہ رکھو ایٹی انٹی ایٹی انٹی ایٹ انٹی چوبیز کی بائیں گے ہیں ہوئے 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 یعنی آپ نے جب یہ سب کہہ رہے ہوں گے یہ خرید دو چلتی ٹرین میں چڑھ گئے آپ بہت ہی گندے والی جگہ آپ کے خریدہ ہے یہ دیکھ رکھ پر یہ جو آئیکن گھوبر ہے یہ سیلیکون ویلی کا انٹرنیٹ ہے ویرائزن منوس ام نے کہا بہن جو سب سے اچھا پیکج دو ابھی یہ 4G ہے یہ 5G کے ٹراور سے کنیکٹور ایسا لگ رہا تھا پاکستان میں موبیلنگ والے سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا بھائی تو سیلیکون ویلی میں ہے تو سب سے بیس نیٹ دے مجھے سیٹلائٹ دے دے تو براڈ بین جو دینا ہے لیکن مجھے وہ تو دے تو چلے 35 یار یہاں سے اس نے کر باؤنس لیا بھی نا اس کی اڈننگ کا بانی ہے ایٹی انٹی ایٹی یار چلتی ٹرین میں جب جو چیز نیوز میں آ رہی ہو نا اس میں کبھی نہیں خریدنا چاہیے سمپل فارمولا ہے ایٹی انٹی اڈننگ نیکسٹ اڈننگ کا بانی ہے اس کی یہ آ گئی ہے فائننشل ہمیشہ آپ نے جو کوئن جو جانا ہے سٹاک میں اس کی اڈننگ دیکھا کر رہے ہیں ستمبر میں بیٹ کیا اس نے دسمبر کی کب اس کا جو لے کل آنی اڈننگ کل پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی کوئی اوقات چوبیس پہ واپس جانے کی ہے کہ نہیں ہے موبائل فون اس کی اڈننگ جو ہے وہ بیٹ کرنی چاہیے کیونکہ دسمبر میں کیوں میں کہہ رہا ہوں ایٹی انٹی کو بیٹ کرنا چاہیے اگر میں صرف ایک بلکل ہی بچوں والی بات کروں کہ دسمبر میں ڈیٹا زیادہ جوزوہ ہوگا کالیں زیادہ ہوئی ہوں گی یا نہیں چھٹیاں تھی تو نہیں ہوئی ہوں گی میں وہ سوچھا رہا ہوں کالیں زیادہ کیوں گی کرسمنس کی چھٹیاں کے لیے لیکن وہ تو ڈیٹا کے تو جا رہے ہوتے ہیں باکی سب سلو آرہا ہے کی بورڈ بلوک ہو گیا کوئی اس سے لیے شو نہیں ہو رہا کی بورڈ بلوک تو میں نے نہیں کیا با کی بورڈ کوئیشن نہیں شو رہے سامری جادو کر تھوڑی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں یہ ایم پی کیا چیز ہے ایم پی کیا ہے ایم پی کھولو بھائی جب بھی آپ نے کوئی کوئی کوئن دیکھنا ہے تو کیا چیز پہلے دیکھے دیکھتے ہیں آپ نے کوئن مارکٹ کیاپ پہ گئے اس کا نام یہاں ڈالا آل پہ کلک کیا دیکھا کہ کوئی پمپڈ ڈمپ سکیم تو نہیں ہے پمپڈ ڈمپ ہوگا تو یوں ہوگا یہ زگ زگ جا رہا ہوا آل پہ کلک کر کے پھر آپ یہاں آئے آپ نے سرکولیٹنگ سپلائی دیکھی اس پہ بلو ٹک لگا ہونا چاہیے بلو ٹک لگا ہوئے پھر آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ کوئن کیا ایک ڈالر دو ڈالر پہ جا سکتا ہے تو آپ کیا کریں گے سرکولیٹنگ سپلائی کو ایک ڈالر سے ملٹیپلائی کر دیں گے صحیح ہے اب میں نے جیسے کافی کیا اس کو یہ کتنے بنتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا نیٹ آج نا اتنے ٹیکنیکل آپ بنتے ہیں مکار بھائی آئے ہزار اپنی ٹریڈ چک کرتے ہیں کوئی پاکستان کا ٹی وی ہوسٹ فہد مصطفیٰ ہو آتے وسلم ہو کوئی سنگر اٹھائیں کوئی ایسا نظر آتا ہے جس نے اپنی لائف میں شو بس کی لائف گزاری ہو اور پھر وہ لائف آکے یہ والے کوئی کام کر سکے جو آتا ہے وہ اپنا ایک کام پکڑتا ہے مہندی حسن خان صاحب آئے تھے گاتے گاتے چلے گئے نوسر فضلی خان صاحب نے گاتے گاتے چلے گئے تاریخ عزیز آئے نیلام گھر کرتے کرتے چلے گئے آمیر لیاقت وہی شو کرتے کرتے چلے گئے وکار زکا جیسا ورسٹائل آپ نے دیکھا ہے تو بتائیں مجھے اس وقت میں یہ وہ والا کام کر رہا ہوں اللہ بڑے بول سے بچائے جو بڑے بڑے یوٹیوبر انفرنسر جو کورسز بیچ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے لائف آکے کوئی نہیں کرتا کسی ہے پپا میں بھی تپڑ نہیں ہے سر مانتے نہیں مانتے پھر وزیر آزم ایسا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے جو آئے اور ٹریڈ کر آئے سو بیسکلی یہاں پہ لائف ہم ابھی کر رہے ہیں ٹریڈنگ جو کوئی بھی نہیں کرتا لیٹے لیٹے پیسے بنا رہے ہیں اور کسی نے حرامی پن کیا نا کہ کبھی ٹریڈ خراب ہوئی کلت بات بولا انٹی ایف سی پم کرے گا نہیں تو یہ جو ہم کوئن دیکھ رہے تھے ای 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 پی کا اس کے اوپر آتے ہیں یہاں آنے کے بعد اس کے گٹھپ پہ جاتے ہیں مارکٹس پہ کلک کرنا ہے پہلے سید برا کوئن نہیں ہے یہ بھائی ایک چیز میں دیکھ لوزر فرم來到 پہلے برا پہلے اچھا جی لینڈ ایکس کے طرح ہماری ٹیم نے بھی نکال کے دی ہیں بہت عالی نہیں ہو گیا یہ بہت عالی نہیں ہو گیا یہ کیا کھا رہے ہو کیا پی رہے ہو کیا جی رہے ہو یہ بتا دو کردیٹ فائننس ایک اور میں ایڈوانس میں مازرت کرتا ہوں آپ سے یہ دیکھیں نیٹ یہ دیکھیں میں کیا کروں بولو پھر وزیر آزم بکار زکا نہیں نہیں چاہیے ایسا وزیر آزم آپ بولے نہیں چاہیے ہم اپنی ہوا بے کہہ رہا ہوں ہوای میں جا کے ایک دھونگا جگہ اور ہوا جاؤں گا سو بھاؤں آئے ہو میرے در پہ تم بہار بن کے میرے زندگی میرے یہ جو میں بیچ میں کر رہا ہوتا ہوں اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے کوئی سنگنگ کا بڑا شاک ہے اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ نیٹ ڈاؤنلوڈ میں ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں انٹرٹیننگ رہے چیز اوکے جو اے ایم پی ہے نا اس کے لیے فورٹی ٹو بیلین فورٹی ٹو بیلین فورٹی ٹو بیلین ڈالر اور آنے اچھ آپ دیکھو میں نے آپ کو بتایا باتا نا کہ کوئی بھی کوئن ہے تو آپ اس کے اب یہ ایک ڈالر پہ جائے گا کے نہیں جائے گا ایک ڈالر پہ جائے گا کے نہیں جائے گا میں نے اس کے لیے اس کی سرکولٹنگ سپلائی اٹھائی اس کو ملٹیپلائی کر دیا ون ڈالر سے جو کیمت ہم سوچ رہے ہیں تو کتنے بنتے ہیں یہ فورٹی ٹو بیلین فورٹی ٹو بیلین ڈالر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پروجیکٹس میں لیکن وہ آئیں گے کے نہیں آئیں گے اس کے لیے اس کا صحیح ہے بس بریک ایمن پہ نکال دینا کوئی اتنی کی خاص چیز نہیں دیکھتی دوسرا جو ہے یہ کریڈٹ فائنینس ہے یہ ہے یہ بھی کریڈٹ فائنینس اچھا پروجیکٹ ہے کریڈٹ فائنینس میں آپ کو یہاں دے رہا ہوں اچھا بھائی تیرہ سوال شو نہیں ہو رہا میں گف کھلتا ہوں ان سے می بائنگ اس ڈیرو 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 ڈیو ای ایم پی بریک ایمن پہ لگا دے یار یس نیٹ فلکس اپ آئی ہوپ ٹیسلا ویل گو ویل ڈو دا سیم ٹومورو نیٹ فلکس اوپر چلا گیا ہوگا سلدہ نیوز کا ایمن تو نہیں ہے یار یہ جو بھی آپ نے جوائن کیا ہے تو آپ کو کرپٹو نہیں آتی تو آپ نے یہ کوئن مارکٹ کیا پی جو میں نے چیز سمجھائی ہے سمپل بات ہوتا کہ ایسا شیئر میں یہ کیلکولیٹ کرنا ذرا سا ہوتا ہے کوئن مارکٹ کیپ پہ گئے کوئی بھی کوئن اگر کہتا ہے یہ ایک ڈالر پہ جائے گا وہ ون ڈالر کو آپ نے اس کی سرکولیٹنگ سپلائی سے ملٹیپلائے کر دیا کہ اس وقت مارکٹ میں یہ کوئن کتنا آئی لیول ہے جو ملٹیپلائے کیا اس سے آپ کے پاس آیا کہ اور دنیا کتنا پیسہ اس میں لگائے کہ ابھی تو جتنا پیسہ اس میں لگاوا ہے اس میں وہ ایڈ کر دو تو اتنا اور پیسہ آئے گا تو یہ اوپر جائے گا تو کرپٹو کا پھر ٹوٹل مارکٹ کیپ دیکھ لو کرپٹو کا ٹوٹل مارکٹ کیپ اگر ون ٹریلین ہے اور کسی کوئن کو اوپر جانے کے لیے ون ٹریلین ڈالر چاہیے تو کوئن فالدو کا ہوا اس کی سپلائی ٹھیک نہیں ہوئی یہ بات کلیر ہوئی سر ٹریڈنگ کے لیے گائیڈ کر دیں اردنگ اوپر گئی ہے لیکن وہ نہیں نہیں یہ والی بات سمجھ آئیے آپ کو یار آپ کا نام کیا ہے ورڈ مسٹ اردنگ اردنگ مسٹ کر دیئے اوکے ایتھیریم کو تم بند کریں پھر ایتھیریم بند جا سکتا ہے لیکن ہم نے ایتھیریم بند کر دیا پروفٹ بنایا ہم نے اپنا اور باہر آ گئے مسٹ اردنگ نیٹفلکس جو بھائی کہہ رہے ہیں تو بھائی کر دی ہوگی بھائی کہا ہے پتہ نہیں بھائی کیا دیکھ رہے آپ موسیقی 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 مجھے نظر نہیں آرہی ہے موسیقی 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 آگئی ہے تو اگر ارننگ بری آ رہی ہے تو پھر تو بند ہونا چاہیے آئی باٹ ایڈ ونیٹی سیکس آئی تنگیو شوڈ ٹیک پروفیٹ برو سوری سوری فور ایڈ سکس نئی نئی پھر ویٹ کرو لوں کیا بکار بھائی ستوشی وی ایم کیسا زبردست پروجیکٹ ہے یہ جو پروجیکٹ ہے نا یہ یہ والا میں نے بتایا بھی تھا آپ کو پہلے یار نیٹکس کے لیول میں نے ایک منٹ رکھو میں نے گروپ میں نہیں بتایا تھا یہ پروجیکٹ بہت آلہ ہے بھائی ستوشی وی ایم آئے ہو یہ میں یہاں دے دیتا ہوں میرے پاس اگر سور ڈالر ہوں گے تو میں اس میں پچاس ڈالر ضرور لگا ہوں گا نیٹ فلکس کی اگر اپنی کم آئی ہے نا تو پمپ لے کر اس نے گر جانا ہے پھر انٹر ڈے پہ دیکھیں انٹر ڈے پہ دیکھیں انٹر ڈرکس میکٹک پوائنٹ سیون نائن ایٹ تک تو چلا جائے گا سٹاک میں اگر میں دیکھوں یاد رکھو ٹریڈنگ جوتی ہے نا ہمیشہ یہ ایک میں آپ کو چیز بتاؤں ٹریڈری آم 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 نایہ مزید کوئی سیکینال جل مبا چلے ڈیٹنگ ایپ سلام کہاں سے آتی اپنے اگر آپ چاہتے ہیں پیسے کمانے تو سارے ایسے لوگوں کو فالو کر لیں جو پلکل آپ کو جا رہا ہوں لیولز میں چاہ رہا ہوں پوشٹ کر دوں آپ کے لئے تھیریم کے لیولز آ گئے کمانٹ سیکشن میں دیتے ہیں کمانٹ سیکشن میں تھیریم کے لیولز آ گئے اور اگر میں دیکھوں ایٹی سی کے لیول کہاں لکھے تھے میں ایٹی سی کے لیول آ گئے ہم لیول ایکوٹی کے بھی لکھ لیتے ہیں اس کے لیول آ گئے یہ سٹاک مارکٹ ایکوٹی اس کے لیول جو ہے وہ دے رہا ہوں سٹاک کی بات ہو رہی ہے یہ آ گئے اور ڈالر کا لیول کہاں لکھا تھا میں نے ڈی وی ڈی ایکس کے لیول آ گئی ہے یہ ہے اگلے چوبیس گھنٹے کے لیے ہر رو جب لبا آئیں گے تو اب یہ بھی دے دیا کریں گے یہ ڈالر کے لیول آ گئے اور ٹریڈ پہ آؤں گا ٹریڈ دیکھوں کیا بنے گی ٹریڈ اچھا جی ٹریڈ ٹریڈ یہ بنے گی ٹریڈ کی کیا بنے گی جوانی چاہنے میں ہسینہ دل ربا ٹریڈ یہ کہاں ٹریڈ آئی آئی ٹ� ٹریڈ ٹریڈ تا دا 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 اکار سر رن پلیز دیکھو نا غلط سوال کیا نا شیخ صاحب پھر آپ نے آپ خریدنا چاہتے ہو بیچنا چاہتے ہو سپورٹ بھی رکھنا چاہتے ہو غلط بات ہے نا رن پلیز کیا میراثن چارٹ میراثن سپورٹ گیا آتی ہے کوپی ایکس وکار بھائی نیڈ مور ون اور ون اور ٹو ٹپس ان ٹرکس ان لانگ این شورٹ بہلے بیسک ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں نا ایک ہفتے کے اندر پھر آتا ہے بھائی میں نے پروفیٹ میں تھا نائنٹی دو ڈالر میں پلس مائی فیمل پرابلم کی وجہ سے کلوز نہیں کر سکتا کلوز نہیں کر سکتا ٹرررررررررررررررہ بھائی 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 چلو بھائی تین گھنٹی ٹرانسویشن ہوگی کل انشاءاللہ ملتے ہیں بخیار کی جگہ نافذ